برڈن ہی ہے تو بچے کے دل میں بڑھائی کے لیے پیار بن گیا اگزیمینیشن سسٹم ہمیں انکانشنسلی ایک سبق سکھاتا ہے اور وہ سبق کیا ہے کہ جب سر پہ پڑھنی ہے تب ہی کرنا ہے کہاں یہ رگ رگ میں یہ بات بٹھا دی کہ جب سر پہ پڑھے گی تو ہوئی کامی محنت کرنی پھر ہفتائی قمتیں آ رہتے ہیں پندرہ دن بچے کے زائے ہوئے ایک لفظ اس نے نیا نہیں سکھا سارا پچھلا رٹا لگیا تو آپ نے رہے تلگا کے کیا حاصل کر لیا ابھی تک ہمارے پیٹرنز دہ شدہ ہیں ان پر چلتے ہوئے ہم کمفرٹ زون میں ہیں کرج چاہیے چینج کے لیے مجھے بھی چینج ہونا پڑے تو بڑا مشکل ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں جی عبدالشکور کچھ ڈگریز ہیں کچھ ڈگریز ہیں کچھ ڈگریز ہیں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں میں سائکالوجیسٹ ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں ایڈگریز ہوں دو ڈگرییاں بڑی جو ہیں ایک تو میں کلینیکل سائکالوجیسٹ ہوں سائکو تھا رپسٹ بھی جس کو کہتے ہیں اور سکول سائکالوجی میں میری ٹریننگ ہے اس کے اندر بھی پھر ایک ایریا ہے اور ایڈگریز کے شو میں میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے امیٹ کیا ہوا ہے امفل کیا ہوا ہے پی ایڈی صرف آئی وارہ گیا ہوا ہے لرننگ زون کے نام سے ایک سکول شروع کیا میں نے چار کمروں کا آج سے تئیس سال قبل اور اس سکول کو میں نے جو دنیا کے نئے ٹرینڈز تھے اس وقت تئیس سال پہلے اس کے مطابق شروع کیا اور اتنی کامیابی ملی کہ تئیس سالوں میں آج تئیس کیمپس ہیں اس کے کوئی تیرہ برانچیز ہیں اور فی بھی ہماری اچھی ہے سکسٹی سیون ہنڈر یعنی سات ہزار سمجھئے اور پانچ ہزار سے زائد بچے بھی ہیں ہمارے پاس تو living in sjال کوٹ it's a great success it's a matchless success in the sense کہ nobody else has achieved such brilliant success تو اس سسٹم کی سب سے بڑی جو خوبی تھی وہ یہ تھی کہ بغیر اگزیمز کے پڑھایا جائے تئیس سال پہلے بہت کم لوگوں کو پتا تھا کہ دنیا میں بغیر اگزیمز کے پڑھائی ہوتی میرے چونکہ teachers بہت اچھے تھے تو انہوں نے میرے کان میں بات ڈالی ہوئی تھی کہ دنیا میں ترقی یافتہ ممالک میں there are no exams till grade 9 اچھا اس دور میں یہ موائل بھی نہیں تھا اور contact باہر کی دنیا سے it was quite difficult صرف سنی سنائی باتیں ہوتی تھیں آج تو آپ ویڈیوز دیکھ لیتے ہو آپ ڈیریکٹ کال کر لیتے ہو ویڈس ایپ پہ لمبی لمبی کال ہوتی ہے آپ کو بہت ساری information مل جاتی ہے but right back 23 years ago it was quite difficult سنی سنائی چیزیں تھیں تو اب جب سکول شروع کیا تو میرے دوست ہیں شاہ صاحب ان کو میں بتا رہا تھا کہ سارا سیالکوٹ ایک طرف تھا سب لوگ 99.9% لوگ جو تھے وہ with exams پڑھا رہے تھے اور ایک سکول جو learning zone کے نام سے شروع ہوا اس نے کہا جی بغیر exams کے پڑھائی ہوگی یہ سکول بھی سیالکوٹ کے کونے پہ تھا یہ within city نہیں تھا borderline پہ اور اس کے خیت بھی تھے کچھ لیکن جس بندے کو پتا چلتا تھا کہ جی یہ سکول جو ہے یہ بغیر exam کے ہے تو کہتا تھا یار ایک دفعہ تو پتا کریں بغیر exam کے کیسے پڑھائی ہوتی تو وہ آ جاتا تھا اور جب وہ visit کرتا تھا تو پھر وہ convinced بھی ہوتا تھا یا سو لوگ آتے تھے تو دنیا میں ایک natural distribution ہے اس کو ہے تو وہ IQ کی distribution psychologyologists اس کو جانتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے شاہ صاحب کے وہ ہر چیز پہ apply ہوتی ہے مثلا اس کے مطابق 16% لوگ جو ہیں وہ ذہین ہیں 16% لوگ جو ہیں وہ کم ذہین ہیں اور 67% جو لوگ ہیں وہ average intelligent ہیں اچھا آپ اس کو خوبصورتی پہ بھی بلائی کر سکتے ہیں 16% لوگ جو ہیں naturally خوبصورت ہوں گے میک اپ کریں نہ کریں 67% درمیان میں ہیں میرے جیسے اور کچھ پھر جو ہے بچارے کچھ کار بھی لیں تو پھر بھی مشکل ہوتی ہے آپ اس کو سچائی پہ بھی مجھے لگتا ہے آپ اس کو کام یا بی پی پی apply کر سکتے ہیں کسی بھی شعبے میں چونچہ اگر آپ کوئی نئی چیز شروع کرتے ہیں تو 16% success کے chances ہیں provided کے وہ اگر اچھی ہے تو کیونکہ باقی سارے ایک طرف ہوں گے اور تو 16 16 میں سے 10 تو ضرور آئیں گے آپ کے پاس ٹھیک ہے پھر کسی limitation کی ویسے ہو سکتا ہے کہ پانچ رہ جائیں پانچ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ہزار سکول ہے ایک لاکھ لوگ ہیں ایک ہزار بچہ آ رہا ہے حصے میں سو بچہ آ رہا ہے حصے میں تو ایک بندہ جس نے کوئی نیا یونیک element شروع کر دیا ہے تو اس میں اس کے حصے میں کتنے آنے چاہیے ہیں آنے تو چاہیے تھے سو لیکن وہ کتنے لوگ کو attract کر رہا ہوگا سولہ سو کو اچھا ان سولہ سو میں سے وہ پانچ سو کے قریب ایسے ہوں گے جو اس کی vicinity میں ہوں گے قربوجوار میں and they will come تو اس کی سکسس ایک دم سے ہوئے گی اور یہ ہی ہوا ہمارے ساتھ کہ جب انہیں سکول شروع کیا تو ایک اور event اس میں ساتھ بتاؤں کہ ایک بہنے کے بعد میرے سکول کے بالکل سامنے ایک بڑی بیلڈنگ میں کہہ لیں ایک بڑا مشہور سکول جو تھا اس نے اپنی برانچ کھول دی تو میری بیلڈنگ کے جو اونر تھی she was very kind she was like a mother very loving وہ جب آئی میرے آفیس میں مجھے اطلاع دینے کہ سامنے تھی تیرے سکول کھول گیا تو she was literally weeping ان کے آنسوں گر دیتے اور ان کی وڈنگ مجھے آج بھی جہاد ہے مرتے دم تک جہاد دے گی کہ وہ اتنا بڑا سکول کھول گیا اب تیرا کیا بنے گا شکور ٹھیک ہے تو اس وقت تک کوئی پچیس کے قریب سٹوڈنٹ تھے ایک ماہ میں تئیس تئیس سٹوڈنٹ سے ڈیرھ سال بعد وہ سکول بند ہو گیا لوگ آتے اس کو دیکھنے تھے اس کا بھی ہمیں بینفیٹ ملا لوگ آتے اس کو تھے وہ کہتے تھے جار یہ درمیان میں بھی ایک سکول ہے دو بلڈنگز کے فاصلے پہ تو اس کو بھی کیوں نہ دیکھ چلیں آتے ادھر تھے داخلہ میرے پاس کرواتے تھے تو دو سال بعد میرے جو سٹوڈنٹ سے وہ تھے ون سکسٹی تھری ان فونلی فور کلاسز ہم نے دو کلاسز شروع کی تین تین کلاسز شروع کی تھی ہماری ایک کلاس بڑھی اور ون سکسٹی تھری بچے یعنی پر کلاس آپ سوچی ہے فارٹی پلاس بچے اور اس کے پاس اس نے انہوں نے گریڈ فائیو تک شروع کیا آٹھ کلاسز شروع کی اور ان کے پاس پتا چلا کہ تھرٹی بچے ہیں یہ بھی مجھے اس وقت پتا چلا جب وہ سکول بند ہو گیا اور دو چار بچے آئے تو انہوں نے بتایا میرے ٹیچر نے ایک مجھے اور بات سے کہا یہ آپ کے لئے پرسنیلٹی ڈویلمنٹ کے لئے ہو جائے گی جب جو سکول کھل گیا وہ والدہ جو تھی والدہ جیسی شخصیت ان کے آنکھوں سے آنسو جب دیکھے میں نے تو میں بھی پریشان ہو گیا تو میرے ایک استاد ہے مقبول بابری میکس کے نام سے پاکستان کے کرکٹ ٹیم کے بھی سائیکالوجسٹ کوچ رہے ہیں میں نے ان کو فون کیا میں نے کہا یہ بڑی پریشانی والی بات ہو گئی ہے کہتا ہے پریشانی ہونا تم صرف یہ دیکھو کہ تمہارے اندر کوئی کمی ہے تو اس کو دور کر لو اور اس کے بعد تم نے ادھر دیکھنا نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں تم نے اپنا کامی ماندری سے کرنا ہے اور اچھے طریقے سے کرنا ہے جو تم دا بیستو دے سکتے ہو میں نے کہا دا بیستو ہے صرف باہر وہ نہیں ہیں پینٹنگز نہیں ہیں کارٹونز کی تو کہتا ہے بس وہ بنوالو تو میں نے وہ بنوالی اور پھر محچپ کر کے میں نے کبھی نہیں دیکھا ان کے ہاں کتنے بچے آ رہے ہیں کتنے جا رہے ہیں اور میں ابھی بھی کسی کی طرف نہیں دیکھتا کمپیرزن اور کمپیٹیشن جو ہے نا جی اس سے دور ہوں اور اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ کیا ہے کہ مجھے کوئی بیماری نہیں کسی قسم کی میں فریش رہتا ہوں میں اپنا کامی ماندری سے کرتا ہوں تو میں آپ کو بھی یہ سجیسٹ کروں گا being a psychologist کہ never ever compare and compete with anybody else in your field yes if you can learn something good okay learn کر لیں لیکن کمپیٹیشن میں نہیں کبھی بھی جانا کبھی بھی آپ نے تجہسوس نہیں کرنا ادھر کیا ہو رہا ہے میرے اردگرد کیا ہو رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ this is a way in which you can flourish in business and as well as in your personal health as well ٹھیک ہے تو اس میں پھر آپ اور کبھی بھی کسی کلیگ سے بھی جیلیسی نہ رکھیں کمپیٹیشن نہ رکھیں تو یہ سکسس سٹوری ہے اسی سکول کے پلیٹ فارم سے ہم نے اچھا تیسرے سال ہم نے ایک برانچ کھول لی اتنی کامیابی ملی دو سال میں میں بتایا نا 160 بچی ہو گئے مارے پاس تیسرے سال ہم 200 پلاس چلے گئے تو ہم ہمیں موقع ملے تو ہم نے ایک برانچ کھول لی چوتھے سالے کا اور برانچ پانچوں سال ایک اور برانچ آٹھ سالوں میں ہم نے پانچ برانچیس کھول لی اس وقت جب کوئی برانچیس کا کوئی تصور نہیں تھا اس وقت برانچیس نہیں ہوتی تھی سکولوں کی تئیس سال قبل سوچیں ذرا آٹھ سال کے بعد پھر ہم نے تھوڑا سا سانس لیا دو سال اور پھر یہ آگے چینز آگئیں تو ہم نے کہا یار ابھی ہمیں لگتا ہے کہ it will be quite difficult تو ہم تھوڑا سا اور ریسٹ کرتے ہیں but afterwards جب لوگوں کو پتا چل گیا کہ چینز بھی جو آ رہی ہیں یہ کیا کہتے ہیں آپ چینز ہی کہتے ہیں سر ٹھیک ہے مختلف ناموں سے جو بڑے بڑے سکولز ہیں انہوں نے شروع کی ہیں تو اس میں پھر جو ہے نا ہم نے فیل کیا کہ تھوڑا سا ٹائم جو گزرے گا تو پھر ہمیں پتا چلے گا یہ اونٹ کی سکرورٹ بیٹھتا ہے پھر سمجھ آئی کہ جس کا پرنسپل اچھا ہے ان چینز کے اندر بھی تو وہ سکول اچھا ہے اور جس کا پرنسپل کمزور ہے وہ پیچھے ہے اس کا پھر ہم نے برانچیز کھولنا شروع کرنی تو رائٹ ناو we have about 13 برانچیز with 23 کمپسیز and during this journey we published about 20 books as well کیونکہ میں بڑا گسہ آیا اس وقت جب ہم بتا چلا کہ کتاب جو وہ تین گناہ قیمت میں بکتی ہے اچھا جب ہم گس گئے پندرہ بیش کتابیں بنا لیں تو پھر پتا چلایا کہ نہیں تین گناہ نہیں ہوتا یہ پانچ گناہ یا ساڑھے چار گناہ ہوتا ہے publisher بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پہ بھی یہ بڑا tough time دیکھتے ہیں کچھ samples جاتے ہیں کچھ wearos کے کر رہے جاتے ہیں دس کتابیں چھاپے تو دو business کرتی ہیں آٹھ ڈمپ ہو جاتی ہیں پھر پیسے کھا جاتے ہیں لوگ یہ کچھ ہمارے ساتھ ہوا تو پھر سمجھایا کہ ٹھیک ہے پھر ہم نے وہ business چھوڑ دیا وہ کام ہی چھوڑ دیا ہم نے کہا جو کام کر رہے ہیں انہی کو کرنے دیں تو یہ background ہے جی میری جس میں کچھ schools میں انہیں کام بھی کیا اور جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے سکول میں exams نہیں تھے تو وہ جو exam free school تھا اور پھر ہم نے اس کو ایک ایسا پاکستان میں model دیا جو کہ marks بھی بہت اچھے لے رہا ہے اور جس کی growth بھی بہت زیادہ ہے ہم purely advanced countries والے system پہ نہیں گے you know very well nowadays کہ in advanced countries first time a child appears in grade 9 when he takes the examination پوری کتاب کا exam وہ grade 9 ملتے اس سے پہلے کوئی exam نہیں نہ منتھلی کے exam ہے نہ term exam ہے کہ تین ماہ بعد سرماہی ششماہی یا نماہی امتیان ہو اور there are no annual exams as well کوئی exams نہیں کسی قسم کے اور وہاں پہ تعلیم جو ہے activities کے ذریعے ہے observations کے ذریعے آج ہم اس پر بات کریں گے انشاءاللہ تو میں نے mix and match کی adaptation کی میں نے کہا ہمارے لئے marks بھی اہم ہیں وہاں پہ چونکہ ایک انسان کی جو ہے food اور گھر اور علاج یہ سولیت موجود ہیں تو اس لئے لوگوں کو اتنا فکر نہیں ہوتا حالانکہ ہے وہاں پہ بھی فکر پڑھائی کا ہم سمجھتے ہیں نہیں ہوتا لیکن ہے لیکن اتنا نہیں اتنا ہمارے ہمارے جہاں تو bread and butter that is associated with degrees and jobs so ہمارے لئے marks بھی اہم ہیں جو ہم نے اس طرح سے کیا کہ grade 5 تک کوئی exams نہیں ہیں grade 6 7 اور 8 میں trimester system ہے 3 terms ہیں ایک term کا امتحان دیا تو ختم پھر اگلی کا term کا امتحان اور پھر ختم اور پھر اگلی کا تو اس طرح سے 3 terms تو اس system کو بھی دیکھیں گے آج ہم انشاءاللہ تو start کر لیتے ہیں یہاں پہ کوئی ایسا school بیٹھا ہے جس کے exams نہ ہو کہ سب exams لے رہے ہیں چلیں it's good یہ بڑی positive بات ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں اور میں یہ آپ کو بتا دوں میں یہ اکثر بات کرتا ہوں کہ advanced countries تو جو ہیں تو ہیں لیکن یہ جو arab countries ہیں جنہوں کا ہم بڑی حکارت سے بعض کت بددو کہہ دیتے ہیں کہ بے اکل لوگ ہیں ایسے ہی ہے نا اچھا بددووں کو بھی اکل آگئی ہے آپ کوئیت جائیں قطر جائیں دبائے جائیں سعودیہ جائیں تو نو اگزیم سسٹم ملے گا آپ کو اور ہم جو اپنے آپ کو اکل مند سمجھتے ہیں ہمارے جہاں ابھی بھی ریاریٹی ہے ابھی بھی سیالکڑ کے اندر حالانکہ ہمارا جو سکول سسٹم ایک رول مادل ہے سکسیس کا بٹ سٹل دو یا تین پرسنٹ سے زیادہ سکولز نہیں ہیں ایمن ہم فالور بھی چہر نہیں ہیں شاید حالانکہ سکسیس کا ایک بڑا اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی رول مادل کو فالو کر لیں تو آپ جلدی سے آگے بڑھ سکتے ہیں تو آج ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے سکول چلتا ہے اچھا دیفنیشن آف ایڈیوکیشن دیکھئے مجھے تین دیفنیشن اچھی لگیں یا میرے ذہن میں تھی تو میں نے وہ تینوں شیئر کر لیں کہ شروع میں جب چھوٹا تھا میں تو کہا جاتا تھا یا ابھی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایڈیوکیشن شعور دیتی ہے شعور کس چیز کا رائٹ اور رانگ کا کہ یہ اچھی بات ہے اور یہ غلط بات ہے یہ بنیادی سے ایک دیفنیشن مجھے لگی اس کے بعد جو ایک دیفنیشن جو ابھی تک چل رہی ہے جب میں نے سکول شروع کیا تو اس وقت بھی یہ تھی اور آج سے ستر سال پہلے بھی تھی جب بینجمن بلوم نے اپنی ٹیکسانومی دی یس اٹس سٹارٹیڈ فرام مائنڈ اور باڈی سے بلوم تک پہنچتے پہنچتے مائنڈ اور باڈی کے ساتھ ایک تیسرا ایلیمنٹ بھی شامل ہوا کون سا بلوم نے کون سے تین لیبلز پہ بات کی تھی ایک اس نے کاغنیٹیو ڈویین دی یعنی مائنڈ کی بات کی اس نے ایک اس نے سائیکو موٹر ڈویین دی جو کہ فیزیکل ڈویلمنٹ سر لیٹیڈ تھی ٹھیک ہے ہماری باڈی سر لیٹیڈ ایک اس نے پھر افیکٹیو ڈویین افیکٹیو ڈویین میننگ ہماری جو فیلنگز ہیں کاغنیٹیو ڈویین ہمارا جو مائنڈ ہے ہماری جو انٹلیکٹ ہے ذہانت ہے اور پھر باڈی جس کو اس نے سائیکو موٹر کا تو ان تین ڈویین پہ بات کی بنجمن بلوم نے اور دنیا کی وہ ٹیکسانومی دی وہ کلاسیفکیشن آپ کے علم میں ہوگا کہ جو آج بھی دنیا کی جو ایٹی پرسنٹ ٹیکسٹ بکس ہیں وہ بلومٹ اکسانومی پہ بیسٹ ہیں اچھے یہ ٹیکسٹ بکس کیا ہوتی ہیں نام تو سنا ہوگا آپ نے درسی کتابیں کوئی پتا سکتا ہے ٹیکسٹ بکس ہم سب سکولوں والے ہیں مجھے بڑا دیر سے پتا چلا آپ کو اچھی بات ہے کہ جلدی پتا چل جائے گا تو ٹیکسٹ بک جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے پرپ کلاس سے جس کو کچھی کہتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں آپ کیجی بھی کہتے ہیں اور آپ پرپ بھی کہتے ہیں اور یہ جاتی کہاں تک ہے ٹویل تک آپ دیکھیں گے کہ ٹویل گریڈ کے بعد آپ کو کوئی کتاب ریکمنڈ نہیں کی جاتی ٹوپکس ریکمنڈ کیے جاتے ہیں کہ یہ ٹوپکس ہیں جس مرضی کتاب سے پڑھیں لیکن بیفور گریڈ ٹویل ایمین گریڈ ٹویل there are certain books that are being published by the government اور انہی کتابوں کے اراؤنڈ چیزیں ریوال وہ رہی ہوتی ہیں سو ٹیکس بوکس جو ہیں جی یہ ہاں اس میں جو کیجی کا ہے اس کو پرائمر بھی بولا جاتا ہے تو پھر آگے یہ ٹیکس بوکس ہیں تو جب میں تئیس سال پہلے اور I was lucky enough کہ I got an opportunity to study in پنجاب یونیورسٹی لاہور اور وارنہ میری ٹیچر کیم فرام لویزانہ یونیورسٹی یو ایس سے اور ان سے پھر میں نے سکول سیکالوجی سیکھی اور بڑی ایڈوانس چیزیں سیکھی تو سیارکڑ والوں کو کہتا ہوں میں کہ میں ابھی بھی پچیس سال آپ سے آگے ہوں اور لاہور والوں سے بھی دو چار سال پانچ سال ہوں گا کیونکہ میں نے ڈیریکٹ امریکن سے نالج لیا اس چیز کا جو کشاہت ہم سے پچاس سال آگے ہیں یہ کہا جاتا ہے تو میں جب گیا واپس تو اس وقت تک لاہور کے اندر سائیکالوجسٹ جو تھے وہ بات کرتے تھے ہولیسٹک پرسنیلٹی ڈیویلمنٹ کی اور وہ جو تین چیزیں تھیں انٹلیکٹ ٹھیک ہے جس کو کوگنیٹیو ڈومین پر بولا بلوم نے اور اس سے پہلے مائنڈ کہا جاتا تھا اور فیزیکل آسپیکٹ جس کو سائیکو موٹر بولا اور باڈی بولا گیا پہلے اور پھر ان کی تقسیم اور جو فیلنگز تھیں جن کو افیکٹیو ڈومین بینجمن بلوم نے بولا وہ پھر تقسیم ہو چکی تھی سوشل ایموشنل اور مورل میں ٹھیک ہے مورل میں نے خود ڈالا کیونکہ مذہب جو ہے نا بڑھا ہے میں چاہیے میں نے کہا مورل بھی ڈالو ورنہ یہ سوشل ایموشنل چلتا ہے یوشلی لیکن کہیں پہ آپ دیکھیں گے تو سوشل ایموشنل اور مورل ویلیوز ٹھیک ہے کئی طرح ایسا ہوتا ہے میں پتا ہوتا ہے کہ مذہبی طور پہ اخلاقی طور پہ اصولی طور پہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تو ہم کار گزرتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے سوشلی ڈیٹیز اپرووڈ ٹھیک ہے اور مورلی وہ اپرووڈ نہیں ہے لیکن ہم نے سکول میں بچے کو مریلیٹی بھی سکھانی ہے تو یہ اس کو پھر میں نے اچھے اس میں آسپیکٹس میں کر لیا انٹلیکچول میں سے میں نے اکڈیمک نکال لیا ایموشنل اس دور میں زیادہ مشہور نہیں تھا آج زیادہ ایموشنل مشہور ہو گیا وہ ایکو کوئی آپ بات سنتے ہوں گے ایموشنل کوشنٹ ہے جی آج کل اس کی بات ہو رہی ہے اس لیے میں نے اس کو اس میں شامل کر دیا باقی مورل فیزیکل اور لنگویل لینگوش ڈیویلمنٹ جا ہے سو آل دیز آسپیکٹس ابھی بھی آج کے دور میں بھی آپ بہت اچھے ٹرینرز کو سنیں گے تو دیویل ٹاک آباورڈ دا ہولیسٹک ڈیویلمنٹ آف دا پرسنیلٹی اچھے یہ پری ریکوزٹس ہیں ہمارے آگے جانے کے لیے یہ میں ان چیزوں پر اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے ایشیوز ایسے بھی درمیان میں آئیں گے جو آپ فیل کریں گے جن کے لیے بیک گرونڈ میں یہ چیزیں ہمیں دیکھنا ضروری ہیں اچھے لیٹس جو ڈیفینیشن آئی ہے ایڈوکیشن کی آپ چیٹ جی پیٹی پر کلک کریں لکھیں ڈیفینیشن آف ایڈوکیشن تو اس نے چار چیزیں بتائی ہیں وہ کہتا ہے کہ ایڈوکیشن ایک پروسس ہے جس میں ہم نے چار آسپیکٹس کو ڈیویلپ کرنا ہے چار چیزوں کو اپنے انفرمیشن دینی ہے سمجھا کے دیں گے تو بہت اچھی بات ہے بغیر سمجھا ہے روٹ لرننگ کے رٹے کے ذریعے دے دیں تو پھر بھی ٹھیک چلے گی اس کے بعد وہ کہتا ہے سکلز دیں بچے کو کون کونسی سکلز دے سکتے ہیں ہر قسم کی وہ سکل جو اس کی زندگی میں اہم ہے ہم چائے بنانا بھی سکھائیں گے چھوٹی موٹی سلائی بھی سکھائیں گے جوتے پالش کرنا استری کرنا ٹھیک ہے اس قسم کی جو لائف سکلز ہیں وہ بھی سکھانی ہے ہر قسم کی جو سکلز ہیں وہ ہم نے بچے کو سکھانی ہے it is duty of the yes very good duty of the school ہر قسم کی جو سکلز ہیں وہ بھی سکول میں سکھائی جائیں گے اچھا سکھانے کے بعد پھر values سکھائی جائیں گے یہ values کیا ہوتی ہیں جی روایات ہاں روایات اقدار ethics اصول اور پھر اگلی بات اس نے بڑی مزے کے کی ہے وہ کہتا ہے کہ values تو سکھائیں ہیں سچ بولنا ٹھیک ہے لیکن پھر attitude بھی سکھائیں ہیں کہ سچ بولنا کیسے ہے کئی لوگ آپ کو ملے ہوں کیونکہ کہتے ہیں جی لوگ مجھے اس لیے پسند نہیں کرتے کہ میں سچ بولتا ہوں اور سچ کڑوا ہوتا ہے تو میں بڑا کڑوا ہوں بھئی سچ بولنا بھی جو ہے یہ اس کو ایک خاص attitude ہے جس کے تحت آپ نے بولنا ہے ٹھیک ہے ڈیلی کے سی کے ساتھ اچھے الفاظ میں اچھے لہجے میں تو اگر آپ کڑوا سچ بولیں گے تو وہ acceptable نہیں ہے سچ کا مقصد دروازے پہ دستک دینا ہے دروازہ توڑنا مقصد نہیں ہے تو یہ پھر جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو بھی آپ knowledge دیتے ہو for example آپ کا ایک lesson ہے lesson آپ کو پتا ہے انگلی شردوں میں تین topics related ہوتے ہیں وہ place related ہوتے ہیں وہ personality related ہوتے ہیں اور تیسرا کسی event related ہوتے ہیں ایسے یہ جی تو وہ کہتا ہے for example آپ لاہور فورڈ کی سیر ہے وہ ایک آپ کا lesson ہے اس میں اس کے مطلق کچھ بتایا گیا یہ knowledge ہو گیا اب skills کی جب بات کریں گے تو اس lesson سے اپنے skills کا ان سے سکھانی ہے کہ جب آپ وہاں پہ جائیں گے تو کیا آپ نے وہاں پہ موجود جو اشیاء ہیں ان کو touch کرنا ہے کہ نہیں کرنا ان کو hold کرنا ہے کہ نہیں کرنا جب لوگوں سے ملیں گے تو ان سے باتچیت کرنی ہے کہ نہیں کرنی لوگوں سے ملنے میں gap کتنے feet کا ہوگا ہر بندے سے گفتگو کرنی ہے یا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سے بندے سے آپ نے گفتگو کرنی ہے اور کون سے سے avoid کرنا ہے یہ skills آپ نے سکھانی ہے پھر جب آپ باتچیت کریں گے تو کون سے اصول و ثوابت ہوں گے کہ آپ اس سے personal باتیں share کریں گے کہ نہیں کریں گے تو آپ نے کہنا نہیں کریں گے یہ values پھر اسے سکھانی ہے آواز loud ہوگی کہ normal رہے گی اچھا جو گاؤں کا بندہ ہے اس سے آپ انگلش میں بات کریں گے اکر نہیں کریں گے یا کہ اس سے پنجابی میں بات کریں گے تو یہ values پھر آپ اسے سکھائیں گے اور پھر during this value education teaching آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا attitude کیا ہوگا آپ کا رویہ کیا ہوگا اس بندے کے ساتھ آپ politely بات کریں گے تیزی سے بات کریں گے slowly بات کریں گے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بھی اب تعلیم کا حصہ کر دیا schooling کا حصہ کر دیا دنیا کی جتنی بھی information ہے chat gpt آپ کو جانتے ہیں جتنی بھی information feed کی جائے وہ artificial intelligence کی بنا پہ اس میں سے کچھ نتائج اخص کرتا ہے اور ہمارے سامنے پیش کرتا ہے analysis کے ذریعے تو یہ بھی مجھے بڑی پسند ہے آج کے دور میں تو آج کی جو definition ہے وہ یہ ہو گئی آگے چلتے ہیں اب آپ لوگوں کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے آپ لوگ سارے ما شاء اللہ مجھے پوری امید ہے کہ metric تو کیے ہی ہوگا سب نے اور most probably graduates بھی سارے لوگ ہوں گے لیکن چاند ایک چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ کے لئے مشکل ہوگا روز بنا زندگی میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں true meaning نہیں پتا فصل کا مطلب کس کو آتا ہے یہ صرف شاعر بندے کو آئے گا کسی اور کو بہت مشکل ہے یہی جواب ہے جو مجھے ملتا ہے کہ جو ہم اگاتے تو ہم درخت بھی ہیں کیا وہ فصل ہے اگاتے تو ہم درخت بھی ہیں کیا وہ فصل ہے اور اگاتے ہم پھول بھی ہیں کیا وہ فصل ہے so there is something delicate ٹھیک ہے تو اب دیکھئے فصل کا لفظ ہم چھوٹے ہوتے سے سنتے آئے ہیں بولتے آئے ہیں but right at the moment adulthood میں بھی we don't know about فصل specifically ہاں جو شاعر ہیں وہ جب بولیں گے فصلے گل تو پھر تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آنا شروع ہوگا آپ کو کہ یہ جو ہے نا فصل کیا چیز ہوتی ہے تو یہ ایک موسمی پودا ہے جو کوئی product دیتا ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے تو یہ فصل ہے تو فصلے گلیسی ان ہی معنوں میں ہے ہاں لیکن یہ تو سمبولی کا آپ نے بتایا نا یہ شاعرانہ بات کی یا اصولی بات کی یا فلاسفی آپ نے شیئر کی ہے لیکن جو typically فصل کا میننگ ہے وہ آپ دیکھیں گے اس طرح سے آپ میں سے کس کس نے ستہ مرتفع دیکھی ہوئی ہے کوئی کوئی ایسا بندہ ہے اچھا جو میرے ساتھی ہیں وہ نہ ہاتھ کڑا کریں کیونکہ مجھ سے سن کے آپ مجھے جواب دیں گے تو میرے باقی جو ساتھی ہیں ستہ مرتفع بھی ہم نے نہیں دیکھی کبھی پڑی ضرور ہے دیکھی نہیں ہے نا ہاں نہیں دیکھی لیکن پنٹی تو کے ہی ہوں گے آپ اور چکوال سے گزرے ہوں گے ہے نا تو یہ جو ہی ہم کھاریاں سے آگے تھوڑا سا گزرتے ہیں نا جی اور یہ بیٹ شروع ہوتی ہے چکوال والی جہاں پہ کچھ ٹیلے ہیں کچھ میدان ہیں یہ ستہ مرتفع ہی ہے جس کو ہم پلیٹو کہتے ہیں انگلیش میں پلیٹو پڑھ لیا ستہ مرتفع کی ڈیفنیشن یاد کر لی سمجھ کوئی نہیں آج تک جی سمجھتے ہیں کہ پلیٹو دیکھا ہی نہیں ستہ مرتفع کا میں پتہ ہی نہیں جبکہ ہر بندہ پنڈی گیا ہوا ہے اسلامباد گیا ہوا ہے یہ دونوں شہر جو ہیں یہ بڑے شہر ہیں ہر کوئی گیا ہوا ہے اور دونوں پلیٹو پہ ہے ہم نے پڑھ لیا اچھے اس سے میں اگلی بات جو آخص کروں گا وہ بعد میں آنے والی ہے تو دیکھیں کیا کیا کچھ ہے جو ہم روز مرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں اور ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے اس کا true meaning کیا ہے اس طرح سے ایک بڑا انعام ملے گا اس بندے کے لیے جو لالچ میں انعام میں اور حق میں فرق بتا دے لیکن اگر اس نے گلتی کی نا پھر جنوانہ بھی ہے تو آپ شک میں پڑ جائیں گے کہ یہ ایک مسئلہ کیا میرے پاس کلینک پہ بہت ساری ماہیں آتی ہیں بچا تو لالچی ہو جائے گا تو میں نے کہا یار یہ لالچ میں اور انعام میں فرق نہیں پتا ماہ کو پڑھ لیکھی ماہ ہے why آپ نے وہ کہانی سنی ہے وہ جو ہے ایک کتہ تھا اور بھوکا تھا وہ ادھر در پھیرا اس کو ایک ہڈی ملی گوشت کے ساتھ تھوڑی سی اس نے اس کو پکڑا اور بھاگا کہ اب وہ اکیلے میں بیٹھ کے کھائے تاکہ کوئی چھین نہ لے تو وہ ندی کے اوپر سے گزرا اور اپنا ہی اس نے سایہ دیکھا تو اس کو لگا ایک اور ہڈی ہے ایک اور کتہ میں اس سے بھی چھین لوں اور اس نے وہ کھولا موں اور اس کی اپنی بھی گئی تو کیا سبق نکلا اس میں سے ہے ذرا لوڈلی بولی گا پیار سے میں بھزرا لوڈلی مل کے بولیں ذرا لوڈلی ماشاءاللہ کتنے پڑھے لکھیں ہم زبردست ذہین ہیں ہر بندے نے یہ لیسن یاد رکھا ہے جو ٹیچر نے یاد کروایا تھا اور ہمارے ٹیچر نے کیا کیا کہ بلوم کی روح کو کچلتے ہوئے ہمیں یہ سکھا دیا کہ ایک کہانی سے ایک ہی لیسن ہوگا گائیڈز میں بھی لکھا گیا ایک کہانی ایک سٹوری اور اس کے نیچے ایک لیسن حالانکہ وہ لیسن کبھی بھی دیا نہیں جانا چاہیے وہ لیسن تو بچے کو خود اخذ کرنا چاہیے اب ہم نے چونکہ خود اخذ نہیں کیا اس کہانی سے کچھ بھی اور اگر آپ اخذ کرتے آپ اپنے حالات کے مطابق ایک لیسن ایسا اخذ کرتے جو آپ کے لیے بڑا رہنما ہوتا لیکن ہم نے اور ٹیچر نے ٹیچر نے ہمیں رٹا لگوایا ہم نے رٹا لگا لیا اور ایک لیسن لرن کیا آنکھیں بند کر کے کیا لالچ بری ہمیں نہیں پتا لالچ کیا ہوتا ہے آج کے دن تک ہمیں ٹرو میننگ لالچ کے نہیں پتا ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں وہ کہانی سنائی گی اور اس کے بعد ایک رٹوا دیا گیا ٹھیک ہے مورل لیسن حق یہ ہے جی کہ میں آپ سے تیہ کروں ساتھ ساتھ بتا دوں آپ کو یہ چیزیں حق یہ ہے کہ میں آپ سے تیہ کر لوں کہ آپ یہ کام کریں گے میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا اگر آپ نے بھی بچے سے اپنے گھر میں تیہ کر لیا ہے سکول میں بچے سے تیہ کیا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا تو یہ حق ہے اس کا اس نے وہ کام زیادہ اچھا کر دیا آپ نے اس کو تھوڑا سا زیادہ دیا دیا تو یہ کیا ہوگا انعام اور اگر وہ بچا کہتا ہے نہیں نہیں میں نے زیادہ کام کیا ہے اس نے کام کام کیا ہے اس کا اپنی حصہ مجھے دے دیں تو یہ ہے لالچ دوسرے کا چیننا دوسرے پر نظر رکھنا اچھا جی اچھا اگر میں اب آپ سے یہ کہوں کہ آپ سب لوگ دانتوں سے بھی سنتے ہیں تو مانیں گے کون کون مانے گا کوئی ہے جو میرا مرید اور فٹاٹ مانجے کہ جو پیر صاحب نے کہا ہے وہ میں مان جاؤں گا اچھا ایک دو چلیں میں آپ کا شکر گزار ہوں یہ بچارے جو ہیں میرے ساتھ ہیں انہوں نے میرے ساتھ جانا ہے تو اس لیے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ایک بندہ نکلے جو میرا مرید ہے صحیح مانوں میں ٹھیک ہے تو میں بہت بہت بڑے ہی آفیسر ہیں جی اپنی مینا سے بنیاد سے ریاستہ آئی ہوئے ہیں بہت بڑی تنظیم ہے انٹرنیشنل ہے سار کے نیشنل ہے نیشنل لیول پر ٹاپ کی آرگنیزیشنز میں سے ہے اور اس کے یہ پروجیکٹ ہیڈ ہیں اور بھی کچھ ہوگی ان کے پاس ڈیزگنیشنز تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ محنت سے بننے والے عام سے انسان لیکن محنت سے بہت اوپر گئے تو خیر میں آپ کا شکر گزارتا ہوں دل تو میرا بڑا خوش ہویا ہے پر ٹیکنیکلی چیز ٹھیک نہیں ہے اب آپ رشان ہوں گے اچھا اب اس کے ساتھ جڑا ہوئے ایک اور سوال ہے آواز جو ہے وہ ہوا میں سے چھٹ ریول کرتی ہے لیکوڈ میں سے چھٹ ریول کرتی ہے یا سالڈ میں سے چھٹ ریول کرتی ہے ایر میں متوفق ہیں سارے لیکن آپ نے پڑا کچھ اور تھا آپ نے جو پڑا تھا گریڈ سکس میں یہ سر چپٹر شروع جاتا ہے لیکوڈ ایر گریڈ تھری سے تیسری جمعات سے آپ نے پڑا ہوا پانی مایا ٹھوس اور گیس یہ تھا نا چپٹر ایک سائنس میں تیسری جمعات میں آپ نے یہ پڑا تھا کہ آواز جو ہے وہ سالڈ میں سے چھٹ ریول کرتی ہے کیونکہ سالڈ کی جو سیلز ہیں وہ ساست ہوتے ہیں لیکوڈ کے تھوڑے سے دور ہوتے ہیں اور ہوا میں تو بہت دور ہو جاتے ہیں اور آپ یاد کیجئے اس فون کو جو آپ لگاتے ہیں آج بھی لگاتے ہیں جو آپ کے آفیس میں پڑا ہوتا ہے اور وہ ایک تار کے ذریعے کنیکٹ ہوتا ہے امریکہ کے ساتھ اور آپ ادھر سے بولتے ہیں اور امریکہ میں آپ کی آواز جاتی ہے اس موبائل کو ذرا بھول جائیے فیلحال تو سائنس یہ کہتی ہے کہ جناب سالڈ میں آواز اچھا ٹریول کرتی ہے اور ہم سب کو یہ پتا ہے کہ ہوا میں اچھا ٹریول کرتی ہے اور آپ میں سے کوئی بھی نہیں مانا سوائے وہ ریاض صاحب کے کہ آپ دانتوں سے بھی سنتے ہیں اب ذرا آپ دانتوں کو ذرا چیک کیجئے یہ کہاں کہاں رہے ہیں سارے لوگ ذرا میرے ساتھ ذرا چیک کریں گے یہ ذرا چیک کریں دونوں دونوں آتوں سے ذرا چیک کیجئے آپ کے جبڑے کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں ادھر کہاں کہاں کانوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو یقین کر لیں کہ آپ جو میری آواز سن رہے ہیں وہ صرف کانوں سے نہیں سن رہے وہ دانتوں کے ذریعے بھی آپ سن رہے ہیں آپ کبھی آڈیومیٹری کروانے جائیں اس طرح آنکھوں کی سائٹ آپ چیک کرواتے ہیں نا اس طرح سے کانوں کی قوت سماعت ہیرنگ ایبیلٹی جو ہے وہ جب آپ چیک کرواتے ہیں تو وہ دو قسم کی آپ کو سٹیٹمنٹس دے گا ایک وہ یہ بتائے گا کہ آپ ہوا سے کتنا سنتے ہیں اس کو بولتے ہیں ائر کنڈکشن اور ایک وہ بتائے گا کہ دانتوں سے کتنا سنتے ہیں یعنی بونڈ کنڈکشن دانتوں سے کتنی ہواز جا رہی ہے اور ہوا سے کتنی ہواز جا رہی ہے کانوں کے ذریعے تو دنیا کا ہر انسان دانتوں سے بھی سن رہا ہوتا ہے اب میں دو نشانیاں بتاتا ہوں جو آپ نے سکول میں اپنے ٹیچرز کی ٹریننگ کرنی ہے اور ان کو بتانی ہے کہ اگر کوئی بچہ دو سائنس شو کرے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ اس کے سننے میں پرولم ہے اس کی قوت سمات کم ہے کونسی دو نشانیاں ایک یہ ہے کہ اغلا بندہ ایسے کر کے اپنی بات سنیں ایک کان کو آگے کریں اور یہ بھی شاید آپ کے لئے نئی انفرمیشن ہوگی کہ دنیا کے عالم سہر بندے کا ایک کان دوسرے کان سے تھوڑا بہتر سنتا ہے کیونکہ رینج بہت وسیع ہے سننے کی ٹھیک ہے بیس پچیس ڈی بی سے ہم سننا شروع کرتے ہیں اور کوئی نائنٹی نائنٹی فائیو تک چلے جاتے ہیں تو بڑے نمبر ہیں آنکھوں کے تے چند نمبر ہیں نا جی اس کے بہت نمبر ہیں چنانچہ تھوڑا بہت فرق ہو تو زندگی بھار پتا نہیں چلتا گھر والوں کو بھی پتا نہیں چلتا لیکن اگر کوئی بندہ ایسے کر کے آپ کی بات سنیں پہلی نشانی ایک کان آگے کرے تو اس کا اندلہ ہے کہ اس کا دوسرا کان جا تھوڑا سا کم سنتے اور واضح طور پر فرق ہے دوسری نشانی آپ دیکھیں گے یہ نشانی آپ دیکھ سکتے ہیں کئی لوگوں میں کہ جب آپ سے بات کریں گے تو ایسے سے بات کریں گے دانت کھولیں گے ہونٹ وا کریں گے دانتوں کو ایکسپوز کریں گے آپ کے سامنے آنکھیں بینج کے آنجی پا جی کیا حال ہے چائنیز نہیں ہمارے یہاں پہ بھی چائنیز کا شاید ایکسنٹ اس طرح کا ہو کہ انہیں ہونٹ وا کرنے پڑتے ہیں کھولنے پڑتے ہیں لیکن جو بندہ بھی آپ اور جو بچہ بھی سکول میں ایسے کرے تو پھر اس کی ہیرنگ ٹیسٹ کروالے یہ چیزیں اب آگے جو چیزیں آنے والی ہیں ان میں ہیلپ کریں گے یاد رکھے گا کہ ہم اتنا پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ہمیں بیسیک چیزوں کا پتا نہیں ہے اب اگلا سوال آہ اچھا اچھا ہاں جی یہ گے ہوں اچھا یہ میں مس کر گیا سوری جی کون بتائے گا گے ہوں پڑھا ہوئے نا ہم نے گے ہوں کی فصل ہوتی ہے ویری گوڈ شابش بہت شکریہ کہ آپ نے اس کا جواب بھی خود ہی دے دیا یہ یقیناً ایسے ہی ہے گے ہوں جو ہے میرا حال ہے سنسکرت میں لفظ ہے گندم کے لیے ایکوولنٹ تو ہماری کتابوں میں وہ بھی لکھا ہوا گندم بھی لکھے ہو مجھے تو ساری زندگی پتا نہیں چلا پچھلے دنوں میں نے تھوڑی سی تیاری کر رہا تھا پھر مجھے پتا چلا اس کا بھی تو میں نے کہا چلیں کچھ لوگ ہیں جو سن لیتے ہیں پہلا لیکچر تو پھر نئے نئے لفظ کے ساتھ جانا چاہیے تو گے ہوں گندم کو ہی کہتے ہیں آئیے جب اگزیم کی امپورٹنس جو پیچھے جامنے چیزیں کی ہیں جا آگے جھڑیں گی ٹھیک ہے ماضی میں آج سے پچاس سال پہلے سو سال پہلے دیر واس ڈائر نیڈ یعنی بہت ضروری تھا میمرائز کرنا انفرمیشن کو کیوں کیا ریزن تھی لائبریریز نہ ہونے کے برابر تھی لائبریریز نہ ہونے کے برابر تھی صرف پندرہ بیس سال پہلے میں نے جب ایمفل کی ریسرچ شروع کی اور مجھے کتابوں کی ضرورت پڑی تو سیالکوٹ میں ایک بھی لائبریری ایسی نہیں تھی جس میں میرے مقصد کی میرے مطلب کی کتابیں موجود ہوتی ہیں حالانکہ ایجوکیشن کا ٹاپک تھا ہائیپر ایکٹری بچے جو ٹک کے نہیں بیٹھتے تو مجھے نکلنا پڑا اور کہاں آنا پڑا لاہور صرف پندرہ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں سوچئے سو سال پہلے کیا ہوگا پچاس سال پہلے کیا ہوگا تو بڑی سخص ضرورت تھی نالج کو ریٹین کرنے کی اندہ برین جس کو ہم روٹ لرننگ کہتے ہیں سمجھ آئے نا آئیت تھے ہونا چاہیدہ نلامگر ایک پروگرام تھا کس کس نے دیکھا ہوا ہے چلنے شکر ہے کافی سارے لوگوں نے دیکھا ہوا ہے میرے ہم عمر ہیں آپ سب سے بڑا نام کیا ہوتا تھا جی اس دور میں نلامگر میں جو جیتا تھا مقابلہ گاڑی منیمم سستی سے سستی گاڑی آج کل کتنے کی ہے اٹھائیس لاکھ اٹھائیس لاکھ روپے کی گاڑی ایک بندے کو ملتی تھی اور اس بندے کا کمال کیا ہوتا تھا سوال کے جواب دینے فٹہ فٹ میمرائز کی اور روٹ لرننگ ہے سمجھے ہر یا ہے نہیں اس نے فٹہ اگل دینا جواب اور وہ پروگرام دنیا کا ریکارڈ توڑنے جا رہا تھا اتنے سال کنٹینیوسلی چلا نو سال تھا شاید نو سال تھا ورلڈ ریکارڈ سے صرف ایک ہفتہ پہلے یا تین پروگرامز پہلے پلٹیکلی اس کو بند کیا گیا کہ یہ بندہ اس کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں نہ آئے کیونکہ یہ بندہ دوسری پارٹی سے تعلق رکھتا ہے تو پروگرام بند کر دیا گیا پھر کسی اور نام سے شروع ہوا لیکن اس وقت تک دور تھوڑا سا چینج ہو چکا تھا تو بدل چکا تھا پھر شاید اس کی ضرورت نہیں رہی لیکن دیکھئے جس کی میمری تیز ہے روٹ میمری جس نے محنت زیادہ کی ہوئے روٹ میمری پہ اور جس کی فوٹو میمری اور روٹ میمری تیز ہے اس کے لیے سب سے بڑا انعام آج آج ہیں آپ with the advent of chat gpt and other chat boards and google مجھے بتائیے آپ کے پاس جو موبائل ہے اس کے ہوتے ہوئے میمریز کرنے کی ضرورت ہے آپ کو کسی بھی چیز کو دنیا کے کسی انسان کے پاس اتنا knowledge نہیں ہے جتنا chat gpt کے پاس ہے google کے پاس ہے اور اس طرح کی chat gpt کے طرح کی اور chat boards آگی نہیں ہیں ان کے پاس ہے تو کیا ہمیں اپنے بچوں کو اب میمریز کروانی چاہیے چیزیں سکول کے اندر آپ نے یہ تمام چیزیں میمریز کی تھی جو میں نے آپ سے پوچھی ہیں اور ہارلی ون پرسنٹ لوگوں کو بھی یہاں بیٹھے ہوئے نہیں پتا کیا ہماری زندگی اچھی نہیں گزر رہی کیا ہماری زندگی میں رکاوٹ آئی کبھی نہیں آئی نا تو کیوں پھر میمریز کروارے ہیں آپ لوگ بچوں کو کیوں پھر ابھی بھی پیچھ اٹکے ہوئے روڈ لرننگ پہ اور جب آپ اگزیم لیتے ہیں اور آپ کے نہیں نہیں میں تو بڑی کریٹیو سٹیڈیس کرواتی ہوں اور اس کے بعد آپ لیتے ہیں اگزیم پہلے آدھی کتاب کا پھر 75% of the content and at annual level پوری کتاب تو کیا بچہ روڈ لرننگ نہیں کر رہا ہوگا روڈ لرننگ کے بغیر تو اس کے پاس چاہ رہے ہی کوئی نہیں اور دیٹھ سوائے کہ آپ یہ دیکھئے کہ جو لوگ ٹاپرز رہے ہمارے ساتھ پڑھتے ہوئے وہ یا تو ایمپلائیز ہیں یا سیلف ایمپلائیز ہیں آپ کے ڈاکٹر انجینئر دیکھ لیں ٹاپرز تھے نا سر وہ یا تو کسی جاب کر رہے ہیں کسی ہسپٹل میں یا کسی گورنمنٹ پوسٹ پہ ملازم ہیں نوکر ہیں یا سیلف ایمپلائیڈ ہیں اپنے نوکر خود مرنے جینے پہ نہیں جائیں گے ڈاکٹ صاحب جائیں گے نا شادی پہ فٹ آفٹ جائیں گے دو ہزار کی سلامی دی واپس کلینک پہ کیوں کلینک پہ کتنی دھیاری ہے کتنا پیسے کمانے انہوں نے پندرہ ہزار داس ہزار وہ کہتے ہیں میں نے شادی اٹینڈ کی میرا کلینک ڈسٹرپ ہوگا داس ہزار کا نقصان ہے دو ہزار دے آٹھ ہزار تو پرافٹ لے لو چوٹی نہیں کار سکتے نائنٹی پرسنٹ ڈاکٹرز کو آپ دیکھیں انفٹ ہیں فیزیکلی اور بیمار ہیں بچارے میری عمر تک پہنیتے پہنیتے سارہ دن بیٹھے رہے ہیں اور جناب زندگی جو ہے نا ان بچاروں کی دنیا کی ہار نعمت پہ ان کا حق تھا لیکن سب سے کم آلماس کماتے ہیں ہمیں لگتا ہے بہت کماتے ہیں ڈاکٹرز میں بھی ٹین پرسنٹ سکسٹین پرسنٹ ڈاکٹرز اچھا کمارے ہیں سکسٹی سیمن پرسنٹ درمیانہ کمارے ہیں اور سکسٹین پرسنٹ کا کوئی حال نہیں بیچاروں کا ٹھیک ہے آن دا کانٹریری آپ جیسے میرے جیسے جو مڈیاکر تھے ہم ٹاپرز نہیں تھے اگر ٹاپر ہوتے تھے یہاں نہ ہوتے سکول آنرز بن گئے ہیں ڈاکٹروں کو ملازم بھی رکھا ہویا ڈاکٹرز سے زیادہ کمارے ہیں کوئی بزنس میں چلا گیا ہے اس نے فیکٹری کھول لی ہے وہ بھی ڈاکٹرز سے زیادہ کمارے ہیں کس نے دکان داری شروع کر دی ہے دکان کھول لی ہے وہ ڈاکٹرز سے زیادہ کمارے ہیں اور جس دن چاہے چھوٹی بھی کر لیتا ہے دکان پر کسی اور کو بٹھا لیتا ہے چھوٹے کو وہ لیڈ بھی چلا جاتا ہے جلدی بھی اٹھاتا ہے کہ ڈاکٹر اٹھ سکتا ہے جلدی لیٹ جا سکتا ہے کہ جو والا بندہ لیٹ جا سکتا ہے جلدی اٹھ سکتا ہے اچھا اب دیکھئے جو ٹاپ پر تھا سب سے زیادہ پڑھنے والا سب سے زیادہ میمرائز کرنے والا چیزوں کو روٹ لرننگ کا ماہر ٹھیک ہے اللہ نے اسے آئی کیو بڑا اچھا دیا ہوا تھا وہ سب سے نیچے ہیں یہ درمیانے جو تھے میڈیا کر یہ اب آگے ہیں درمیان میں بزنس کر رہے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں یہ اسے زیادہ کمارے ہیں اور جو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے جیسے ساتھ زیادہ کے پاس آئے ہی نہیں کیونکہ اگر ہمارے پاس آتے تو ہم نے ان کو بھی فالور بنانا تھا نا روٹ لرننگ کروانی تھی کیونکہ اینوال ایکزیم چال رہے ہیں ٹیم ایکزیم چال رہے ہیں رٹے لگ رہے ہیں ٹیچر بھی لگا ہوا ہے سلے بس کور کروانے دھوڑ لگی ہوئی ہے جو ہم سے دور رہ گئے وہ کیا بنے پراپٹی ڈیلر ایسی نا جی اور پولیٹیشنز اور انہوں نے سب کو نیچے لگایا ہوا وہ سب سے دہا کمارے ہیں تو شاہ جی پڑھائی کا پھر اتنا فائدہ ترینہ ہمیں ہوا تو میرے ایک دوست ہیں وہ سپیشلسٹ ہیں پورے پنجاب میں صرف دو تین لوگ ایسے ہیں چائلڈ اینٹی سرجن چائلڈ اینٹی سرجن جو چھ ہفتے کے بچے کا بپریشن کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں مجھ سے زیادہ پیسے پول لینے کمائے ہیں میں کہا پول ہا کہوں نے کہتے ہیں وہ گجروں کا بچہ جو کبھی نہیں گیا آسکول لیکن پراپٹی ڈیلر بان گیا تو کہتے ہیں میرا دل دکھتا ہے کہ میں اتنا بڑا سپیشلسٹ ہوں پاکستان میں پہلا کوکلیا ایمپلانٹ بھی کی ہے انہوں نے without the help of any foreign consultant یا سرجن کتنا بڑا بندہ ہوگا جی اس سے زیادہ پولا صاحب کمائے ہیں ٹھیک ہو گیا تو میمرائز کرنے کی اب آپ خود فیصلہ کرنے آج کے بعد آپ نے کہ آپ بچوں کو میمرائز کروائیں گے کہ نہیں کروائیں گے اور اگزیمز لیں گے کہ نہیں لیں گے یہ فیصلے میں نے آپ پہ چھوڑنے ہیں ان فیوچر کیا ہوگا ابھی چیٹ جی پی ٹی آیا صرف اور ہماری ایڈیوکیشن کی ڈیفنیشن چینج ہو گئی ہے ہمارا سارا سسٹم جو اس پہ تھا میمرائز کرنے پہ وہ چینج ہو رہا ہے ہو رونا چاہیے آگے کیا ہوگا آگے کس چیز کی ضرورت ہوگی کوئی گیس کر سکتا ہے آگے آج کے بعد پندرہ سال بعد کا ان کو انسی ایجادات ہوں گی آج سے پندرہ سال پہلے کوئی سوچ سکتا تھا چیٹ جی پی ٹی کا تو نہیں ہم نہیں سوچ سکتے it's quite difficult rather impossible کہ آج ہم یہ ایک میں نہیں کہہ رہا یہ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا بنے گا کیا چیز چلے گی آگے کیونکہ ریپرٹ چینجز اتنی آ رہی ہیں جیسے ابھی لوگ کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں سکل بیس تو ہوگا سکل کی تو دنیا میں کبھی بھی امپورٹنس ختم نہیں ہوگی لیکن اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ جلدی سے ملینائر اور بلینر بن جائیں تو کیا پھر سکل بیسٹ ہونا پڑے گا شاید نہیں کیونکہ سکل بیسٹ بندہ جو ہے وہ gradually develop کرتا ہے لیکن آپ دنیا کے ٹاپ پانچ یا دس بلینائرز یا ملٹی بلینائرز کے نام لیجئے جنہوں نے جن کو دا سال پہلے کوئی نہیں تھا جانتا اور آج ساری دنیا جانتی ہے تو وہ ایک شعبے اور ایک کریکٹرسٹک سے جڑے ہوئے ہوں گے جس کا بھی آگے ذکر آئے گا اور ہاں چلیں آپ نے جواب بوجھ لی ہے یہ ریاستہ میں جو میرے مرید ہیں کس گریڈ کو ہم پاس کر لیں تو ہم نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں کتنی تعلیم ہمیں چاہیے کہ ہم نارمل زندگی گزار لیں ہمیں کوئی پرولم نہ ہو ہم آرام سے موو کریں کتنی میٹرک اچھا جی ہم ساتھا سی تحریک پڑھ لیں ہاں ساتھا 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 کھڑھ لیں کمال ہو گیا یعنی ہم لٹریٹ ہو جائیں خاندہ ہو جائیں ٹھیک ہے اور میں متفق ہوں آپ سے لیکن اب ایک قدم اور دنیا چلی گئی نا آگے دنیا یہاں چلی گئی تین چیزیں ہو جی بندے کے پاس تین ابیلٹیز تین سکلز نمبر ایک وہ ساتھا سی تحریر پڑھ لیں لکھا ہوا ہے سید میڈیکل کمپلیکس کاسم علی شاہ فانڈیشن اکرا یہ لکھا ہوا پڑھ لیں نا ساتھا ساتھا تو پہلا کام ہو گیا دوسرا ساتھا سی تحریر لکھ لیں خصوصا حساب کتاب لکھ لیں تو کام چلتا ہے تیسرا جمع اور تفریق زبانی کر لیں اچھا جمع اور تفریق کا پھڑا ختم ہو گیا جب ہمارے بس کیلکولیٹر آ گیا ٹھیک ہے تو وہ تھوڑا سا مشکل ہوگی لیکن ہم کر لیں گے ایزیلی ٹائم ٹیکنگ ہوگا لیکن کر سکتے ہیں لکھنے کا پھڑا بھی ختم ہو چکا ہے آپ کے موبائل کے اندر سر ایپ ہے نا آپ بولتا ہے میں لکھتا ہے اچھا لکھنے میں ٹائم لگتا ہے وہ آپ مو سے بولتا ہے اتنی تیزی سے وہ لکھ رہا ہوتا ہے تو ایفیشنٹ ہو گیا نا اور آپ کے علم میں یہ بات بھی ہوگی کہ دنیا میں ایبلیٹی کی کمی نہیں ہے دنیا میں کس چیز کی ضرورت ہے ایفیشنسی کی دنیا کو کابل لوگوں کی ضرورت نہیں ہے دنیا کو کس کی ضرورت ہے ایفیشنٹ کی ایفیشنٹ کم ہوتا ہے جو تھوڑے ٹائم میں زیادہ کام کرے وہ سو میٹر کی ریس ہوتی ہے اولمپکس میں اور ایک بندہ ویدن ای منٹ بلینئر بان جاتا ہے جو اس کو جیتتا ہے اور فاصلہ کتنا فرق ہوتا ہے اتنا سا جو بات کا کیمروں سے فیصلہ کی جاتا ہے کہ کون جیتا ہے تو وہ ایفیشنٹ ہے تو اس نے اور جو تیسری پسیشن پہ جاتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہوتا اور جو فرسٹ ہے وہ بلینئر بن گیا ہے کتنے فرق سے اتنے فرق سے اور نینو سیکنڈز کے فرق سے تو ایفیشنٹ کی ضرورت ہے امیلٹی کا پھڑا نہیں ہے آپ میں سے کراچی ہی جا سکتا ہے کوئی پیدل اچھا کچھ سارے ہلگیاں سے اور ہر کوئی جا سکتا ہے لیکن آپ کو تین سا لگیں گے لیکن جو اثلیٹ ہے وہ جلدی پہنچے گا اور جو باس میں بیٹھ گیا وہ اور جلدی پہنچے گا تو دنیا کو ایفیشنٹی کی ضرورت ہے اچھا تو اب لکھنے کا مسئلہ بھی حال ہو گیا تو سکول کس لیے رہ گیا پڑھنے کے لیے صرف جنہاں پڑھنے کا مسئلہ بھی حال ہو چکا ہے بس چند سالوں میں یا چند مہینوں میں آپ کے موبائل کے اندر ایک ایپ آئے گی آپ شاہ صاحب کلک کریں گے اس پہ ریا صاحب آپ نے کلک کرنا ہے بٹن آپ نے دنیا کی جس مرضی تحریر کے اوپر اپنا کیمرہ پھیرنا ہے وہ سپینش میں ہے وہ فرنچ میں ہے وہ جرمن میں ہے آپ کا موبائل اس کو پڑھ کے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو سنا دے گا اگر یہ نہیں ہے دنیا میں تو یہ ہو جائے گا یقیناً ہو جائے گا اور جس دن یہ اجاد بھی آ گئی اور آپ کے موبائل میں آ گئی تو پھر مجھے بتائی سکول کی ضرورت کیا رہ گئی تین سلاحیتیں آپ نے بتائی تھی کہ جن سے زندگی ٹھیک گزر جاتی ہے ان میں سے دو آلڈی ہمارے موبائل پر موجود ہیں اور ایک صرف رہ گئی ہے اور وہ ایک بھی آنے والی ہے تو مجھے بتائیے کہ صرف ایک چیز جو یہ سارا سکول ریٹے لگوائے گا اور سارا سکول انوال سسٹم پر چلے گا یہ تو سیکھنی چاہیے وہ سکول سے بھی سیکھ رہا ہے گھر سے بھی سیکھ رہا ہے معاشرے سے بھی سیکھ رہا ہے اس میں صرف ہم ہی نہیں ہے سکول is specifically meant for these three things لٹریسی خاندگی کہ بچہ تعلیم یافتہ ہو جائے پھر اچھا تعلیم یافتہ ہو جائے تو وہ پھر میٹر کیف ہے بی اے بھی کرے پھر جاب شاب سے ریلیٹڈ سٹیڈیز ہوں تو وہ سکل بھی تھوڑی سی سیکھیں تو سکول کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تو اب آپ کا موبائل پورا کر رہا ہے تو پھر کیا سکول کو اسی طرح کا سکول رہنا چاہیے جو آج سے 20 سل 50 سل پہلے تھا جس میں روٹ لرننگ کی بہت اہمیت تھی روٹ لرننگ کے بغیر انسان کو سمجھے نہیں تھا جاتا عالم تو آج پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج کی ضرورت کیا ہے یہ ساری تمہید ہے یہ چل رہی ہے جی اس کے لیے انٹریسٹنگ ریٹ آف چینج ان دا ورلڈ پچھلے چالیس سال میں جو ڈولمنٹ ہوئی ہے وہ پچھلے چار سو سال میں چار ہزار سال میں نہیں ہوئی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے پرپیر دا چائلڈ فار دا آننون اور ریاض صاحب نے ریاض عمد باغہ صاحب نے ہمیں بتا دیا کہ کس کی ضرورت ہے یہاں پہ ہلکا سے ذکر کرتا چلوں گا سٹیم ایڈیوکیشن کا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اب ایڈیوکیشن اس لیول پہ ہونی چاہیے سائنس ٹیکنالوجی انجننگ آرٹس اور میتیمیٹس کے لیول پہ ہمیں تھوڑا چینج کرنا چاہیے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سیون سیز ہونی چاہیے کریٹیکل تینکنگ کمیونکیشن کلیبریشن کریٹیوٹی کانفیڈنس کمپیشن اور کانشن ٹھیک ہے کانشنس ہونا چاہیے ہاں کانشنس ہی ہے شہور کی بات لیکن مجھے لگتا ہے کہ حل یہ بندہ دے گیا نائنٹین فیفٹی سکس میں بینجمن بلوم نے آٹھ سال کے کام کے بعد and it was a team work اکیلا نہیں تھا he is famous because he was the leader ٹھیک ہے the most influential person the most educated person اور تقریباً ستر سال میں ہم اس کی چیزوں کو کوئی چینج نہیں کر پائے کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکے کوئی چیز نکال نہیں سکے صرف ہم نے یہ کیا کہ وہ جو پانچین امروڑی چیز تھی اس کو اٹھا کے چھٹے پہ کر دیا جو ہائر لیول پہ تھی اور جو اوپر چھٹے پہ تھی اس کو نیچے کر دیا اور یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ نیچے سے اوپر جاتا ہے معاملہ سب سے اوپر کیا ہے بچوں کو پھر کس کے لئے تیار کرنا ہوگا تو ریاض احمد واغا صاحب کے لئے تعلیم بجائیں کہ انہوں نے یہ چیز تین سلائیڈ پہلے ہی بوجھ لی تھی تعلیم خوش دلی سے ہونی چاہیے مجھے لگتا ہے خوش دلی میں غلطی ہوں لیکن مجھے خوش ہی کہ ان کی طرف سے اپروول آ گیا تو میرا حوصلہ مضبوط ہو گیا میرا ماننا یہ ہے کہ آپ اور میں اپنے بچوں کو اگر کریٹیوٹی سکھائیں گے تو دے ویلیڈ دا ورڈ دے ویلیڈ دے کین بکم بلینائرز ویڈن فیو یئرز آپ دنیا کے پانچ چھے بڑے بندوں کے نام لیں جو اقدم سے اور بڑی تیزی سے امیر ہوئے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سارے کے سارے انویشن سے جڑے ہوئے ہیں بزنس کر کے لوگ امیر ہوئے ہیں سلولی تھرور جنریشنز آگن جی وہ انڈیا کی کونسی فیملی ہے جنہوں نے پچھلے دن شادی کیا امبانی فیملی کتنی نسلیں ان کی گزری ہیں اس مقام تک پہنچتے ہیں تین نسلیں لیکن آپ جیک ماں کو دیکھ لیں جیک ماں ہے آپ اور بولیں ایلن مسک مارس زکربرگ یہ سارے کے سارے کون ہیں جنہوں نے دنیا میں انویشن کی ہے ان سواروں نے چیزیں اجاز کی ہیں وہ ایپل کے باہر نہیں کہا ان سے تھے ایپل جنہوں سٹیو جابز بل گیٹس بھی تو یہ دیکھیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ویڈن ایئرز دو چار پانچ سال میں ایک بندہ اٹھتا ہے اور پوری دنیا میں اس کے ایسٹ دیکھے ہیں اس کی ورث دیکھیں اور پاور کیا ہے کس چیز میں ہے کس چیز میں ہے انویشن میں سیالکٹ میں ایک چائے والا کبھی بھی سیالکٹ آئیں تو وہ چائے ضرور پیئیں عام چائے پچاس روپے ساٹھ روپے کی ہے ستر کی ہوگی سو کی ملے گی بہت اچھی جگہ سے کینٹ میں جائیں آپ کینٹورنمنٹ میں تو جو جگہ ہیں اس کی چائے کی قیمت ہے چھوٹی عام پہ علی میں دے گا نا عام پہ علی میں تو ایک سو پچاس روپے اور اگر اچھی پہ علی ہوگی نا شاہ جی تو پھر وہ ایک سو ایسی روپے میں دیتا ہے حال میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا شاید ہی ہم میں سے کوئی اور اس کی عمر بھی لیس دن فارٹی ہے ہم میں سے کسی نے بھی اتنی کمائی شاید نہیں کی جتنی اس نے کی ہے دو پلازے خرید لی ہیں اس نے حویلی میں رہ رہا انویشن کی ہے اس نے تو آپ دیکھئے کہ انویشن کی یہ ویلیو ہے اور میں کہتا ہوں اگر وہ ہمارا بچہ ہوتا اور کوئی ہم سے پڑھ کے گیا ہوتا تو ہم نے کتنے فخر سے کہنا تھا کہ وہ دیکھیں وہ ہے ہمارا بچہ کہاں پہ پہ پہنچ گیا فخر سے کہنا تھا تو کریٹیوٹی کی ڈیمانڈ ہے جی مجھے لگتا ہے کہ کریٹیوٹی ہی آگے بھی چلے گی اور اس کو روکنے ملا کوئی نہیں اب آجیں ٹائپس آف ایکزیمز پہ تین طرح کے ایکزیمز ہیں ایک اینول سسٹم ہے جس میں سال کے بعد پوری کتاب کا امتحان ہوتا ہے درمیان میں ہم آدھی کتاب اور سیونٹی فائی پرشنٹ کا بھی امتحان لے لیتے ہیں وان تھرڈ کا بھی لے لیتے ہیں کبھی پھر سمیسٹر سسٹم ہے جس کی ایک شکل جو ہے وہ ٹرائمیسٹر سسٹم بھی ہے کہ جو پڑا ایک خاص پیریڈ میں اس کا امتحان دیا اور پھر آگے چلے اور پھر تیسری جو قسم ہے وہ ہے کنٹینیوز اسسسمنٹ سسٹم اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں کر رہے ہیں آپ بھی وہی کر رہے ہیں ٹیسٹ لیتے ہیں نا آپ بس ان ٹیسٹ کو سمپل ایسٹ فارمولہ ہے انہیں ٹیسٹ کو بنیاد بنا کے آپ اس کا ریزلٹ بنا دیں تین مہینے میں جتنے ٹیسٹ ہوئے یہ میں سب سے آسان ابھی آپ کو طریقہ بتانے لگا ہوں پھر میں آپ سے وہ سسٹم بھی شیئر کروں گا جو لرننگ زون کر رہا ٹھیک ہے جو آپ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ سلائیڈز بھی اور شیٹس بھی کنٹینیوز اسسمنٹ سسٹم میں کیا ہے کہ آپ ایک لیسن جو ہے بچے کو کرواتے ہو پڑھاتے ہو کسی بھی طریقے سے آپ نے ویڈیوز کی ہیلپ لی آپ نے آڈیوز کی ہیلپ لی آپ نے کوئی ڈیمنسٹریشن دے دی آپ نے کوئی ایکسپیرمنٹ کروا دی آپ نے ریڈنگ ہی کروا دی اس کے بعد آپ نے اس کا کوئی ٹیسٹ لے لیا ہے یا اس کی کوئی ابزربیشن لے لیا ہے ٹھیک ہے اس کو گریڈز کی صورت میں لکھ لیں رینکنگ کی صورت میں لکھ لیں ریشو کی صورت میں لکھ لیں یا مارکس کی صورت میں لکھ لیں جس مرضی صورت میں آپ کر لیں تین مہینے بعد جو بھی آپ نے کیا ہوا ہے اس کو اکٹھا کریں اور جس مرضی صورت میں والدن کے ساتھ شیئر کر لیں ٹھیک ہے گریڈز کی صورت میں کرنا ہے اس میں کر لیں پرسنٹیج کی صورت میں کرنا ہے اس میں کر لیں پوزیشنز بھی دیں نہیں ہے اس میں کر لیں جیسے مرضی ہم پوزیشنز کے میں خلاف ہوں حالانکہ ہم دیتے رہے ہیں پوزیشنز لیکن اوہر دا یورز مواجرہ اس کابل نہیں ہے وہ کمپیرزن کرنا شروع کر دیتے ہیں دوسرے بچوں سے آپ نہیں بھی کریں گے وہ کریں گے دوسروں کے لئے میں فون کر رہے ہیں تیرے بچے تھے کنی نمبر آئے ہیں کنی بھی پوزیشن ہے تو بچوں پر بہت زیادہ پریشر جاتا ہے and that's very detrimental when you compare a child with somebody else I think that is very detrimental psychologically مجھے لگتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے comparison انسانوں میں نہیں ہونا چاہیے چیزوں میں کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو simplest form یہ ہے کہ جو آپ ٹیسٹ لیتے ہیں ان کو اکٹھا کر لیجئے تین مہینے بعد تو ایک ٹیم کا result بن جائے گا چھے مہینے بعد آٹھ مہینے بعد نو مہینے بعد کر لیں تو آپ کا دوسری ٹیم کا result بنے گا اور سال بعد پھر ایک دفعہ تین مہینے کا کر کے اور پھر تینوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے وہ result بن جائے گا final result بن جائے گا سارے سال پر مشتمل اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دو بہتر results جو ہیں ان کو بنیاد بنا لیں کیونکہ ایک result کمزور ہوگا ہر بچے کا کہیں نہ کہیں کوئی شادی آگئی کوئی غمی آگئی کوئی بیماری آگئی کوئی اور ایسا ایونٹ ہو گیا جس کے بچے مشکلات کا شکار ہے یا اس کے گھر والے مشکلات کا شکار ہیں تو وہ اچھا پرفارم نہیں کر سکا فلیکسپلیٹی بے اتحاش ہے صرف ایک چیز کو چھوڑنا ہے ہم نے اور وہ ہیں ایگزیمز ہاں وہ منتلی لے رہے ہیں اچھا کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں شکور صاحب ہم continuous assessment system بھی چلا رہے ہیں اور ہم annual system بھی چلا رہے ہیں دیکھیں دو دو طریقوں سے چلا رہے ہیں بچوں کو کتنی میند کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ تو double boge ڈال رہے ہیں یہ تو double boge ڈال رہے ہیں میں تو boge کہا حق میں نہیں اور اب living in this era اور پریجے بھی یاد رکھیں کہ ہم نے بچوں کو کس کے لیے تیار کر رہے ہیں آج کے دور کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ اگلے دور کے لیے تیار کر رہے ہیں فیصلہ تو یہ بھی ہم نے کرنا ہے نا تو ضلی کا بڑا پیارہ فرمان ہے اپنے بچوں کو وہ تعلیم دو جو اور وہ علم دو جو ان کے دور کے لیے ہے اپنے دور کا علم نہیں دینا یہ ضلی کا فرمان ہے جن کو ہم کیا کہتے ہیں علم کا علم کے شہر کا دروازہ باب ال علم تو کتنی پیاری بات ہے ان کے دور کا علم دینا ہے تو ان کے دور کا کونسا علم ہے آج سے پندرہ سال بعد کا دس سال بعد کا تو وہ علم دینا پھر تو وہ علم پھر مجھے لگتا ہے کریٹیوٹی آپ اپنا سوچیں انویشن ہے میرے خیال میں تو کنٹینیوز سیسمنٹ سسٹم میں کہا ہے جی تیسٹ بیس سسٹم ہے ابزرویشن بیسٹ ہے اس کی یہ آگے دیفنیشن آگئی جس کے ذریعے مرضی کر لیں کوئی مشکل نہیں ہے بینفیٹس کیا ہیں برڈن نہیں میرے بچے پہ ٹیچر کو دوڑ نہیں لگی کہ اس نے ساری کتاب کبر کروانی ہے جتنی چاہے آپ کبر کروانی ہے باقی چھوڑ دیں پھر اس نے بچے نے یاد نہیں کرنا رٹے نہیں لگانے اور میں دعا بھی کرنا چاہوں گا اور شکریہ بھی بولنا چاہوں گا کہ ایک صاحب ہے سرگودہ کے عزر صاحب انہوں نے مجھے یہ سکھایا انہوں نے کہا شکور یہ جو سبق یاد کرواتی ہو یہ بھی ختم کر دو سوال دے دیں نا یہ یاد کر کے آنا انہوں نے کہا بند کریں کیوں کروا رہے ہو تو میں فوراں مات بات میں نے جو سمجھا گئی کہ انہوں نے کیا بات کئی ہے سرم کیوں یاد کراتے ہیں سبق عملی زندگی میں تو یہی چیز ہے نا تین چار جو آپ نے بتائی ہیں تین آپ نے سبق یاد کی ہے سارے بولے بیٹھے ہوئے ہیں کیوں یاد کیا میمورائز کروانے کی موبائل کے موبائل 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 اس کے ہوتے ہوئے میموری کی ضرورت ہے اب کسی کو تو کیوں بچوں کو مشکل میں ڈال رہے ہیں اس کی بجائے آپ ایسے کوئیسٹنز کیوں نہیں دیتے ہیں جن سے بچے کچھ سوچنے لگیں بچے تھنکر بنیں وہ ان کے گھر سے ریلیٹیڈ ہو وہ جہاں محلے میں رہ رہے ہیں اس سے ریلیٹیڈ ہو وہ جس مسجد میں جا رہے ہیں اس سے ریلیٹیڈ ہو وہ جو اس کے فیملی میمبرز ہیں ان سے ریلیٹیڈ ہو آپ کے بھو کون کون سے اچھے کام کرتے ہیں یہ ذرا ایک سوال ڈال دیجئے وہ ایسا کیوں کرتے ہیں آپ کو کون سا شہر پسند ہے اور کیوں پسند ہے اگر آپ شفٹ ہوں اس شہر میں تو کیا کریں گے کیا کرنا چاہیے آپ کو یہ پنکھا جو ہے اس کے پار اگر اوپر کو موڑ دی جائیں تھوڑے سے تو کیا ہوگا اگر نیچے کو موڑ دی جائیں تو کیا ہوگا اس کا بینڈ کر تھوڑا سا اور کر دیا جائے تو کیا ہوگا یہ کروائیں سوال بچوں سے میمرائز نہ کروائیں جی مجھے تو لگتا ہے جو میں سمجھتا ہوں تو ہم نے نا اپنے سکول سے گریڈ فائیو تک کوئی بھی سوال ٹیچر بچے کو دے ہی نہیں سکتی کہ تم یاد کر کے آؤ اور ہم نے لکھنا پڑنا سکھانا نا تو اس کے لئے پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ جی آپ بچے کو ریپیٹیشن آف ورڈز دے دیجئے اور انہی ورڈز کے سنٹینسیز اسے کہ خود بناؤ کریٹیوٹی خود بنائیں ورڈز کی ریپیٹیشن لکھوانے کی اس لئے ضروری ہے کہ اس کے لکھنا پڑنا آجے جو اسے کہانا ہے پریکٹیکل کرو اگر سائنس میں ہے میت میں ہے تو پریکٹیکل لائف سے جڑی ہی چیزیں پھر اسے اسکھاؤ ٹھیک ہو گیا تو برڈن آف سٹیڈیز نہیں ہے جی بچے پہ بچہ خوش خوش سکول آئے گا اور سام ٹائم اٹھ ہپنڈ کہ میرا بچہ جو چھوٹا بچہ ہے پلے گروپ نرسی کا دوسرے سکولوں میں جاتا ہوا روتا ہے کیونکہ وہاں پہ اس کو پوری کتاب کا امتحان دے نہ پڑتا ہے وہ بچہ والدان کے ساتھ گزر ہے چھوٹی والے دن سنڈے والے دن اس سڑک سے در سکول آئے اس نے رونا شروع کر دیا مجھے سکول لے جائے برڈن نہیں ہے تو بچے کے دل میں پڑھائی کے لیے پیار بن گیا ہے ٹیچر سے اس کا رابطہ ہے اچھا میرے کوئی پوچھے نہ کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے تو میں کہتا ہوں وہ اگزیمینیشن سسٹم ہے کیوں اگزیمینیشن سسٹم ہمیں انکانشنسلی ایک سبق سکھاتا ہے اور وہ سبق کیا ہے کہ جب سر پہ پڑھنی ہے تب ہی کرنا ہے کام ہم اینول سسٹم میں کیا کرتے تھے ہم آٹھ نو دس مہینے کچھ نہیں تھے کرتے جو مرضی ٹیچر کرتا ہے پھر ہمیں پتا ہے یہ سماحی امتحان کا کوئی اہمیت نہیں ہے ششماحی کی بھی اہمیت نہیں نو ماہی کی بھی اہمیت نہیں ایٹ دینڈ آف دا یئر دا موسٹ امپورٹنٹ تینگیس تو کراس دا بریج آف اینول اگزیم ڈیڑھ سال ہم نے کبھی بھی علم آسل کرنے کے لیے نہیں تھا پڑھا ہم ہمیشہ کیا پڑھتے تھے کس لیے پڑھتے تھے پاس کرنے کے لیے تو اس کے لیے پھر دو مہینے میں پتا تھا کہ آخر میں کافی ہوں گے ہم ٹیچر ڈنڈا پکڑے گا ہم ٹوشن پہ جائیں گے ہم گیس لگوائیں گے اور دو تین بھی نہیں کی تیاری سے ہم نے پوری قوم کی جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے یہ سسٹم آج آپ اپنی زندگی دیکھئے جب تک سر پہ نہیں پڑھتی ہم کام نہیں کرتے کیونکہ تیرہ سال سکول نے اور کالج نے آپ کی رگ رگ میں یہ بات بٹھا دی کہ جب سر پہ پڑھے گی تو یہ کام محنت کرنی ہے لیکن کنٹینیو سسسمنٹ سسٹم میں بچے کو پتا ہے کہ ہر روز جو کام ہونا ہے جو ٹیسٹ میں نے دینا ہے یا میری جو ابزرویشن ٹیچر نے لینی ہے وہ شامل ہونی ہے فائنل ریزلٹ میں سارا سال وہ محنت کرتا ہے اور اسلام بھی کہتا ہے ایک دم سے بڑی نیکی کرنے سے بہتر ہے کہ چھوٹی نیکی کرو لیکن مسلسل کرو تو دنیا کا کون سا اصول ہے جو یہ کہتا ہے کہ جب سر پہ پڑھے اس وقت کرو ہر مذہبھار بڑا بندہ یہ کہتا ہے تو کنٹینیو سس ہارڈ ورک جو ہے نا جی یہ اس سسٹم میں ہوگا ویسے نہیں ہوتا اچھا تھرٹی فائیو ایڈیشنل ڈیز ملیں گے آپ کو پڑھانے کے لیے اگر آپ اس سسٹم پہ جاتے ہیں آپ کو پتا ہے ایکزیم آتے ہیں نا تو ہفتہ پہلے پڑھائی باندھ ہو جاتی ہے پیچھے جو تین مہینے پڑھا ہے اس کے تیاری ہو رہی ہوتی ہے اور پھر امپورٹنٹ امپورٹنٹ چیزیں چیزیں جو ہیں ٹیچر کرواتے ہیں اس کو پتا ہے کہ میں نے کونسی ڈال لیا ہے یا کونسی امپورٹنٹ ہے پھر بچے بھی بھئی کر لیتے ہیں پھر ہفتہ ایک امتحان رہتے ہیں پندرہ دن بچے کے ضائع ہوئے ایک لفظ اس نے نیا نہیں سیکھا سارا پچھلا رٹا لگا ہے تو آپ نے رٹے لگا کے کیا حاصل کر لیا ہے ابھی تک بتائیں نہ فصل کا پتہ ہے نہ گہوں کا پتہ ہے نہ لالج کا پتہ ہے نہ سطح مرتفع کا پتہ ہے نہ سالڈ کا پتہ ہے تو جب بڑی بیسک چیزیں تو ہم مس کرتے ہیں زندگی گزر رہی ہے ٹھیک چل رہی ہے کوئی پرابلم نہیں ہے تو کیوں بچوں کو پرابلم نہیں ڈال رہے ہیں پکچر اس روزی بڑا چھا چھا لگ رہا ہے نا بھی تک لیکن یقین کریے کہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے گھر جا کے شاید آپ کو بھی لگے بڑا مشکل ہے نہیں کرنا سن لیا ہے بڑا اچھا لگا ہے لیکچر بڑا اچھا تھا شکور سا بڑا اچھے تھے لیکن بیوار پتہ نہیں کی ہوئے گا ریزنز کیا ہیں ہم کیوں نہیں مانتے کمفرٹ زون سے نہیں نکلنا چاہتے ہمارے پیٹرنز تیہ شدہ ہیں ان پر چلتے ہوئے ہم کمفرٹ زون میں ہیں کرج چاہیے چینج کے لیے مجھے بھی چینج ہونا پڑے تو بڑا مشکل ہو تو مشکل فیل کرتے ہیں دو چیزیں اور آئیں گی ایک ٹریننگ آف ٹیچرز آئے گی جو ہی آپ اس کو چینج کریں گے چھوڑا سا آپ کو ٹیچرز کی ٹریننگ کرنا پڑے گی یہ میں پہلے سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ ایک سٹیپ لینے سے پہلے سمجھ لیں اس کے علاوہ کوئی پرولن نہیں آئے گی اور پھر تھوڑا سا ٹیچر پر بڑن بڑھے گا چیزیں ریکڈ کا حساب بنانے کے لیے تو اس میں بھی آپ نے کوئی اکدم سے سارا نافذ نہیں کر دینا ہمارا سسٹم جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے ویسے میں نے آپ کے لیے تھوڑا سا آسان بنایا ہے بس آپ انہیں کہیں کہ صرف ایک ٹیسٹ انٹرنگ شیٹ بنائیں گے بس آپ اس پہ انٹر کر لیا کرنا اور تین بہنے بعد انہیں کو جمع کر کے تو ایوریج نکال کے پرسنٹیج نکال کے گریڈ دے دینا اور اسی پرسنٹیج اور گریڈ سے پوزیشنز بھی نکلائیں گی کمال ہو گیا کمال ادھر سوال آیا اور جواب پہلے تیار کھڑا ہے یہ دیکھیں جواب ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ نے آپ مارکٹڈ ڈریون ہیں یعنی لوگ آپ کو اپنے پیسے چلا رہے ہیں یا کہ آپ مارکٹڈ ڈرائیون ہیں آپ لیڈر ہیں اچھے مجھے بتائیں ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتی ہیں آپ کہتے ہیں یہ علامت ہے ذکام ہے بخار ہے جسم ٹوٹ رہا ہے دردیں ہو رہی ہیں وہ کہتا ہے یہ دعائی پیلی آپ کے لئے موضوع ہے مجھے پسند نہیں ہے نیلی پسند ہے وہ دے دو وہ کہتا ہے دعائی آپ کے لئے نہیں ہے آپ کہتا ہے میں نے پینے ہی نیلی ہے مجھے وہ پسند ہے میں نے پیش دیتا ہوں پیتی اس کا بڑا اچھا مزہ تھا مجھے بہار کرنی مجھے پسند ہے مجھے نہیں پتا بہار کے لئے ٹھیک ہے کہ نہیں لیکن یہ مجھے پسند بڑی یہ مزہ بڑا ہے مجھے پتہیے اگر وہ ڈاکٹر آپ کو وہ نیلی دعائی اٹھا کے دے دے دوبارہ کبھی اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اس نے تو آپ کی یہ نہیں مانی اچھا اس نے مان لی اور آپ نہیں جا رہے اور اگر وہ کہے نہیں جی نہیں آپ کے لیے پیلی ہی موضوع ہے وہ تو گردوں کی دعائی ہے وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے آپ جانا تو جائیں میں نے نیلی کسی صورت نہیں دینی یہ ڈاکٹر آپ کو چل گئے گا کہ وہ ڈاکٹر چل گیا جس نے نیلی اٹھا کے آپ کو دے دی افسوس اس بات پہ ہے کہ ہم پروفیشنل نہیں ہیں جس دن مجھے یہ یقین ہو گیا کہ جو مجھے آتا ہے وہ ٹھیک ہے اور میں نے اسے ٹلنا نہیں ہے رزکاللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھٹے ہی کوئی نہیں آپ دیکھیں شکور کا تین کمروں کا سکول تھا خود گراج میں بیٹھا تھا تین کمرے تھے جی اسکول میں چار سوری چوتھا ہم نے سٹاف روم رکھا اور میں خود گراج میں بیٹھا آج میری تئیس بیلڈنگز میں دس دس کمرے بھی لگائیں کتنے ہو گئے تو یقین تھا کہ جو میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو لوگ آگئے ٹھیک تھا دنیا میں ٹائم ٹیسٹڈ تھا دنیا میں یہ طریقہ چل رہا تھا تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے لوگوں کے پیچھے لگنا ہے مارکٹ تو آپ کو یہی کہے گی جو کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں اور یہی ہم کر رہے ہیں لیکن آپ مارکٹ ڈرائیور ہیں آج کے بعد آنکھ باست ٹول آ گیا ہے آنکھ باست نالیج آ گیا ہے چیزیں ابھی آپ کو دینے لگا ہوں لیڈر بنیں چھٹیوں میں بیٹھ جائیں ٹیچرز کے ساتھ مجھے بلالی جیگہ میں ٹریننگ کر دوں گا میں ان کے ساتھ بھی شیئر کر لوں گا فری آ جاؤں گا کچھ نہ دیں کوئی پرولم نہیں ہے میری زندگی کا اب یہ مشن ہے کہ میں نے پہلے کوشش کرنی ہے سیالکوٹ کو اگزیم سے پاک کیا جائے اور پھر میرے ملک کو ٹھیک ہے فیصلہ یہ کرنا ہے یہ زیادہ الکیفل کے انداز میں تھا اب میں آپ کا ضمیر زیادہ جن جوڑنے لگا ہوں فیصلہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ فالور ہیں کہ لیڈر ہیں اگر آپ فالور ہیں تو جو کر رہے ہیں کرتے رہیے اور اگر آپ لیڈر ہیں تو ایک قدم لیجی آگے رول موڈل موجود ہے میں آپ کے ساتھ ہوں چیزیں آج آپ کو دیکھے جا رہا ہوں چینج کر جائیے چھٹیوں میں چینج کریے ایک دم سے نہیں چینج کرنا چاہتے اوکے دو دو تین تین کلاسز کر کے کریے یقین کریں پاکستان ایک ایسا شاندار ملک ہے ایک ایسا شاندار ملک ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی یعنی آپ آزاد ہیں اتنے آزاد ہیں کہ آپ جو مرضی کریں کوئی کچھ نہیں کہتا جو مرضی کریں آپ سکول کے اندر اب کینگ ہے رات کو خواب آیا ہے میں ایسے کر دوں صبح کر دیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو ڈرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ اچھا قدم لیجیے کوئی کچھ نہیں کہہ گا یقین کریں وہ جو دو چار ماں باپ آئیں گے وہ اصل میں بیمار ماں باپ ہیں نیگٹیو تنکر ایکسٹریمیسٹ دونٹ وری ابوردہ ہم آپ ان کو چلیں میں نے تھوڑا ساتھ اس کو کیا تھا ویسے یہ ٹین پرسنٹ اصولاً سولہ پرسنٹ آنے چاہیے ہر چھٹا بند آپ کے پاس آنا چاہیے چھٹا نہیں آئے گا ٹین پرسنٹ آ سکتے ہیں لیکن اگر آپ سکیلڈ ہیں تو گریجویل ان کی تعداد کامونا شروع جائے گی کیونکہ وہ کہیں گے کہ ہم جب بھی صدف کے پاس جاتے ہیں ہم کوئی پرولم بتاتے ہیں اسے کوئی بات کرتے ہیں کوئی سوچیشن دید ہو آگئے سے اس کے پاس جواب ہوتا ہے شروع میرے پاس بہت لوگ آتے تھے انجھ کر دیو انجھ کر دیو انجھ کر دیو چونکہ میرے پاس تھا اچھے اساتذہ کا نولیج تھا کچھ میں خود بھی کوشش کر رہا تھا کہ سٹرگل کروں اچھا کچھ کر کے دکھاؤں تو میں ان کو فوراں جواب دیتا تھا کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اوٹریڈیٹڈ ہے مثلا میرے سکول میں آج تک لکھائی پہ کوئی توجہ نہیں ہے بچوں کی لکھائی پہ اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ دنیا میں یہ سرچ موجود ہے کہ دنیا کے جتنے انویٹیو لوگ ہیں ان کے لکھائی گندی ہوتی ہے اور ڈاکٹر انجینئر کے لکھائی کبھی پڑھی آپ نے آپ تو نسخہ پڑھ نہیں سکتے اچھا نسخہ بھی مجھے لگتا تھا کہ وہ میڈیکل سٹور پڑھ لیتا ہے میڈیکل سٹور کہتا ہے جس ڈاکٹر نے لکھا ہے اس کے اردگرد جو موجود ہیں میڈیکل سٹور صرف وہ ہی پڑھ سکتے ہیں ہم بھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہ ہی ڈاکٹر لکھتا اور وہ ہی اس کے قریب قریبہ لے پڑھیں گے تو لکھائی کی ضرورت بھی آج سے پچاس سال پہلے تھی جب یہ پرنٹر نہیں تھا تو ٹھیک ہے مرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں بچوں کے لکھائی گندی میں کہتا ہوں آپ نے کاتب بنانا ہے لکھائی اچھی کاتب اور گندی کا سوال کیا ہے دنیا میں اب جو رول ہے وہ ہے لیجیبل رائٹنگ پڑھی جا سکے بس ڈیڑھ سال ہاں آج سے پچاس سال پہلے جائیں تو چار نمبر تھے خوش خطی کے اور اس سے پیچھے جائیں کسی نے مجھے بتایا ہے کہ اس وقت بارہ یا سولہ نمبر تھے خوش خطی کے کیونکہ سب سے زیادہ جوبز کس کی تھی کاتب کی جی طرح آج ڈاکٹر کے اس کے کلینک کے باہر راش ہوتا ہے نا اب دیکھتے ہیں بیس بیس چالی چالیس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کاتب کے باہر تو میں نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا راش میں جب بہت چھوٹا تھا تو کسی نے ٹیچر نے مجھے بجھے جب کاتب کے پاس یہ لکھوا آکے لاؤ تو گھنٹہ اس نے بٹھا دیا تھا لائن میں ایک لائن لکھوانی تھی صرف تو اس وقت تھی تو ہم میں جب کوئی آتا ہے میرے پاس کہتا ہے جی لکھائی میں کہتا ہوں میں ٹیچر کی لکھائی پہ کام کرتا ہوں وہ چھوٹا بچہ چار سال کا آپ اس کی لکھائی پہ کام کریں گے اس کے تو ابھی مسئلز ہی نہیں ہے اس قابل کے وہ اچھا لکھ سکے اور مانٹی سری تو کیا کہتی ہے کمال کی شخصیت مانٹی سری دنیا کی ایک ہزار سال کی سب سے بڑی مہار تعلیم کہتی ہے کوئی لائن نہیں ہونی چاہیی کاغذ پہ ہم لائن والی کاپیاں دیتے ہیں نا بچوں کو ظلم ہے وہ کہتی ہے کھلا کاغذ دو بڑا سا کاغذ دو آپ یہ لکھوائیں وہ ایسے کر کے بڑا سا ایسے کر کے ڈال دے آپ نے کہنا ہے very good ہاں اس کو اگلی دفعہ ایسے گول کر لینا تھوڑا سا ڈیٹ سال کوئی مارکنگ نہیں ہے ہم مارکنگ بھی کرتے ہیں وہ کہتی ہے لائنیں غلط ہیں آپ کابو کرنا چاہتے ہو کنٹرول کرنا چاہتے ہو پہلے دن صحیح ان لائنوں کے اندر لکھے پہلا دن ہے پہلی روٹی بھی تھے وہ اپنے پاکستان کا نقشہ بنایا تھا یاد کرے ہو اس کو کہتے ہو ٹھیک لکھے نہیں ایسا نہیں سو فیصلہ کرنا ہے اپنے لیڈر ہیں کے فالور ہیں آگے چلیں important to know یہ بات ہو چکی ہے اور ہمیں پتہ بھی ہے مارکنگ آپ تیرہ ہزار سکول آپ کو گورنمنٹ دینے جا رہی ہے جی پنجاب میں تیرہ ہزار پرائیمنی سکول out of 50,000 13,000 are in your pocket 21% of the schools ہیں یہ 10% اس نے پہلے دیئے تھے 9% اور ابھی آر یا ایڈ تو آپ پہ ٹرسٹ ہے نا ان کو پرائیویٹ سیکٹر پہ ٹرسٹ ہے نا گورنمنٹ اپنے سکول دے رہی ہے آپ کو اور آپ بدلنے کے لئے تیار نہیں ہے سوچیں ذرا اگر آپ نے لیڈ نہیں کرنا تو کس نے لیڈ کرنا ہے پھر گورنمنٹ سائٹ تو لیڈ نہیں کر پا رہی نا وہ تو آپ کو دے رہی ہے اپنے سکول تو آپ مہنتی لوگ ہیں اس کو ذرا دیکھئے سولوشن میں نے بتا دیا آپ کو at the end of the term جو ہے نا جی وہ پرپیر کرنے ریزلٹ جتنے ہم بھی ٹیسٹ لی ہیں ان کی بیس پہ پھر at the end of the year ریزلٹ پرپیر کر لیں انہی جو ریزلٹ ہیں دو یا تین جو آپ نے سال میں لی ہیں ان کی بیس پہ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگدم سے بدلے تو اگدم سے بدل جائیں اگر آپ step ice کرنا چاہتے ہیں تو دو دو تین دن classes کر کے ہر سال دو تین چار سالوں میں آپ چلے جائیں learning zone جو ہے وہ چھے لیولز پہ کام کرتا ہے چنانچہ ہم چھے لیولز پہ assessment کرتے ہیں ہمارا مقصد ہے holistic development اب میں آجاتا ہوں system کے اوپر جو learning zone میں ہے ابھی تک جو ہم نے کیا ہے اس کے مطلب آپ کے ذہن میں کوئی question ہے تو آپ لیس کر لیجئے تاکہ ہم آگے بڑھیں کوئی doubt ہے کوئی پریشانی ہے سمپل سا میں نے طریقہ بتایا تیسٹوں کو کٹھا کریں زلد بنائیں ماں باپ کو دیں that's all this is continuous assessment system for the beginners just as you will go ahead تو پھر اور اور چیزیں آہستہ سا ہم بہتر کر لیں گے ٹھیک ہے learning zone کو 23 سال ہو گئے ہیں کرتے ہوئے چنانچہ وہ تھوڑا سا آگے بڑھ چکا ہے تھوڑا سا complex چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ share کرتا ہوں ٹھیک ہے but still اتنا سا بھی آپ کام کر کے شروع ہو جائیں گے تو آپ کے لیے کافی ہے اور میں یقین دلاتا ہوں آپ یہ کام کر لیں تو انشاءاللہ اللہ جنت میں ہوں گے ٹھیک ہے اور میں دعا کروں گا کہ آپ کے جتنے گناہ ہیں وہ میرے کھاتے میں آ جائیں ٹھیک ہے اور میری جتنی نیکی ہیں وہ آپ کے کھاتے میں چلی جائیں ٹھیک ہے یہ میرا میری دعا ہوگی دل سے دعا ہوگی آپ سب کی جتنی سزائیں ہیں وہ مجھے مل جائیں اور میری جتنی نیکی ہیں وہ آپ کو مل جائیں شرط صرف یہ ہے کہ میرے بچوں سے وہ جھٹا دیں اس old rated out rated system کو چھوڑ دیں پیسے میں بچے ہیں فواد صاحب ایک بہت پڑے انٹلیکچوال ہیں اور ان کا نالج میں رستے میں بتا رہا تھا اپنے ساتھیوں کے بہت اوپر کا میرے سے اوپر سے نکل جاتے ہیں تو آج انہوں نے میں ٹائم دیا ہے بیٹھیں گے مل کے بتا رہے ہیں کہ یو ایس میں جو رائٹنگ ہے بچوں کی خوبصورتی جو ہے وہ 93 تھرڈ نمبر پہ دنیا میں out of 170 سر جی ہاں اور پاکستان کا نمبر کون سے ہے 25 to 30 25 to 30 ہیں ہم شکر ہے امریکہ سے آگئے ہیں لیکن یہ شکر کا مقام نہیں ہے یہ شکر کا مقام نہیں ہے یہ ایک ایسی سکل کو ہم دیولپ کرتے ہیں اور آج بھی کئی سکول صرف اس چیز پہ چل رہے ہیں کہ جی فلانس سکول کی ہینڈ ریٹنگ بڑی اچھی ہے ایسے ہی ہیں نا سوچیں ذرا وہ سمپل یہ بات کہنے کا مطلب ہے کہ وہ سکول کم از کم کم از کم تیس سال پیچھے ہے تیس نہیں تیس بھی نہیں میں جب چھوٹا تھا تو تیس سے زیادہ سال ہو گئے ہوئے ہیں چالیس سال کم از کم چالیس سال پیچھے ہے وہ سکول سوچ لیں سوچ لوں جس لیں ناییی پڑی سوچ لیں جو جم میں گفت کر رہے ہیں سوچ لیں اچھا سوچ لیں مجھا اور ہم یہاں پہ سوچ لیں سکھتے ہیں اس طرح گفت کرنا ہے پین اور اس انگلی سے پیچھے نکل رہا ہوتا ہے اور وہ بات کرتے ہیں سر ہم مونٹسی میں جو فائن موڈرسکی کو کرتے ہیں سر جو ہم مونٹسی میں کرواتے ہیں فائن موڈرسکی کو دیویرک کرواتے ہیں تو اب یہ آپ بات کر رہے ہیں تو وہ اس سے کب ہے یہ ہی تو چیزیں ہیں کہ دنیا چینج ہو رہی ہے اور اب ریسرچ بیس سسٹم ہے اس سے پہلے کلینکل سٹیڈیز یا کیس سٹیڈیز پہ چیزیں چلتی تھیں ہمارے پاس نہ اتنے رسورسز تھے اور نہ ہی ہمارا مطالعہ یا ویشن اتنا زیادہ تھا آج آپ یہاں بیٹھ کے جو امریکہ میں ہو رہا ہے پتہ کر لیتی ہیں جو ویسٹ انڈیز میں ہو رہا ہے وہ پتہ کر لیتی ہیں جو اسٹریلیا میں ہو رہا ہے جو یوکے میں ہو رہا ہے جو یورپ میں ہو رہا ہے آج دیکھیں کتنا ہم سفر کر رہے ہیں ٹریول کر لیتے ہیں یہاں سے آپ نے یورپ بھی جانا ہے تو پانچ سے گھنٹیں پہنچ جاتے ہیں اور اس سے پہلے ابھی بھی لوگ ایک ٹیڈیشن بتاتا ہوں کوئی عمرہ کرنے جاتا ہے یا حاج کرنے جاتا ہے تو ملنے آتا ہے یہ کیوں عمرہ ملنے آتا ہے کسی کو پتہ ہے یہ کیوں ملنے آتا ہے تو کیوں کہ وہ پہلے پہلے وہ جاتے تھے شپ پہ اس کے بعد انٹوں پہ اور ہارڈ شپ اتنی تھی کہ پتہ نہیں تھا وہ واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے اور آج میں نے سر پڑا کہ ایک مندہ ایسا ہے جو روز ادھر سے بیٹھتا ہے سیدھا جا کے ادھر اتتا ہے اور روز ہی چنا پتہ نہیں اب اس میں کتنی حقیقت ہے لیکن چلیں ہفتے میں کر لیں ایک دفعہ عمرہ کر کے آ جاتا ہے جناب تو آج تو چیزیں اتنی ایکسپوزر ہمارا بہت بڑھ گیا نا پتہ چلا کہ چیزیں اب اس طرح سے نہیں ہیں پتہ چلا کہ اب اس طرح کی ہم نے کام نہیں کرنے ٹھیک ہے اگر کسی کو نہیں ملا تو آپ لوگ جو میرے ساتھ آئے ہیں وہ دوسروں کو دے دیں ٹھیک ہے جو نئے لوگ ہیں ان کو پلیس دے دیجئے گا کن کو ہاں اچھا کیا ہے نئے لوگ کو دے دیں آپ کو میں دے دوں گا بلکل آپ ٹھیک ہے اور کوگنیشن والے میں بلوم ٹکسانمی ہمارے سامنے ایک بڑی مثال ہے ٹھیک ہے اس کی جو ہائیس لیول کی ایبلیٹی ہے اس کو ڈویلپ کر لیں سکل جو ہے اس کو ڈویلپ کر لیں یہ ساری کی ساری جو ہے لوگ کہتے ہیں یہ انسٹرکشنل گولز ہیں ابجیکٹیوز ہیں ان کے لیے ہیں میں کہتا ہوں یہ آپ گوھر کیجئے یہ کاغنیٹیو ڈومین ہے کاغنیٹیو ڈومین ہے یہ ساری انٹلیکٹ انٹلیکٹ ہماری ذہانت سے ہماری اکل سے ہمارے سوچوں سے جڑی ہوئی ہیں یہ ساری سلائٹیں ہیں یہ ساری ایبلیٹیز ہیں یہ ساری سکلز ہیں یہ پیدا کرنی ہے ہم نے یہ صرف پڑھانے کے وہ نہیں ہے لکھنے کے کوئی چیزیں ہیں یہ کرنے کی چیزیں ہیں ٹھیک ہو گیا چلیں جی آپ دیکھیں کہ ہم لرننگ زون میں کیا کر رہے ہیں لرننگ زون میں ہم جو ہے کر رہے ہیں الٹے تو نہیں جا رہے ہیں ہم الٹے جا رہے ہیں چلیں یہ دیکھئے یہ ہمارا ریزلٹ کارڈ ہے آپ بھی نہ آ سکتے ہیں ایسا بلکل سمپل ہے بچے کا نام پتہ لکھا ہے اوپر یہ فرس ٹم کا ریزلٹ ہے مارکس ہیں پرسنٹیج ہے اور گریڈ ہے اچھا یہاں پہ ایک مجھے آ گیا آپ نے بعد میں وہ سوال کرنا ہے کہ جی ایک بچے اگر ایپ سینٹ ہے تو اگلے دن اس کا ٹیسٹ لیں گے پھر نہیں کوئی بات نہیں ہم نے پرسنٹیج اس کی بنیاد پر فیصلے کرنا ہے مارکس کی بنیاد پر نہیں اگر ایک بچے نے تین ماہ میں دس ٹیسٹ دیئے ہیں دس ٹیسٹ نمبر کا ٹیسٹ تھا سو مارکس ٹوٹل ہیں اس کے سیونٹی مارکس ہیں تو اس کی پرسنٹیج سیونٹی بنیں گی اس کی بنیاد پر گریڈ بنے گا دوسرا بچہ ہے اس نے پانچ ٹیسٹ دیئے ہیں اور پانچ ٹیسٹ دے دس ٹیسٹ نمبر کے تو اس کے مارکس ہیں چالیس اس کی پرسنٹیج کیا ہے ایٹی ہے ٹیسٹ کم دیئے ہیں پرسنٹیج ہائی ہے اس کا گریڈ بھی اوپر والا بن جائے گا تو یہ چیزیں چلیں گی تو ہم گریڈ کے اوپر بات کرتے ہیں ہم مارکس کے اوپر بات نہیں کرتے تو یہ کنفیشن کل کو اگر آپ کو ہو تو اسے آپ سلوشن پہلے سے دے رہا ہوں اگلا ریزلٹ دیکھیں گے تو اسے آپ کو زیادہ پتا چلے گا تو سیکنڈ ڈرم کے ریزلٹ میں اس کے مارکس 424 ہیں جتنے بھی اس نے ٹیسٹ دیئے ان میں سے اور پھر اس کی پرسنٹیج وہ ہے اور وہ گریڈ ہے اب اوورال پرفارمنس ہم نے لی ہے دو بہتر کو لے کے وہ ایٹی سیمن پرسنٹ والا اور ایٹی سکس والا لے کے ان کی ایوریج نکال لی تو وہ ایٹی سکس پائنٹ فائی بن گئی ٹھیک ہے اس میں آپ کی مرضی ہے آپ پرسنٹیجز کو شامل کر لیں اور ایوریج لے لیں یا ماکس کو لے لیں دو بہتر والے کو اور ان کی نکال لیں پرسنٹیج ماکس کو لیں گے تو زیادہ ویلیڈ ہوگا ریزلٹ زیادہ بہتر ہوگا ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب سٹوڈنٹ ان دا کلاس ہے ٹونٹی سیون پوزیشن ان دا کلاس ہے بچے کی سکس یہ پوزیشن جو ہے نا جی یہ دینا بہت ضروری ہے لیکن اوور دا یئرز ہم نے جو دیکھا ہے وہ ہم نے جو فیصلہ کیا وہ یہ ہے کہ چھوٹی کلاسز میں گریڈ ٹو تھری تک مثل بنا بتائیے کا تھری تک کبھی پوزیشن نہ دیں بچوں کو مجھے امید آپ میں ایک نئی انسائٹ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں ریسرچ کی میں نے پی ایڈی میں بھی ایم فیل میں بھی ماسٹرز میں بھی تو مجھے تھوڑا سا ریسرچ پڑھنے کا ذرا اچھے طریقے پڑھنے کا موقع ملا تو پھر میں ہر چیز کو اس اینگل سے دیکھتا رہتا ہوں اوور دا یئرز ہم نے دیکھا کہ چھوٹے بچے جو ہے وہ جو پوزیشن لے رہے ہوتے ہیں نرسری پریپ پلے گروپ کے جی وان ٹو میں یہ بڑی ابرپٹلی چینج ہوتی ہیں تھری میں جا کے جب نے غور و فکر کیا انیلائز کیا تو پتا یہ چلا کہ چھوٹی کلاس میں بچہ نہیں پڑھتا بچے کی ڈیش پڑھتی ہے کون ماں پڑھتی ہے جتنا میندی ماں ہوگی اتنا ہی بچہ اچھا پر فارم کر رہا ہے کیونکہ سلیپس بہت چھوٹا چھوٹا ہے ایک لفظ پر ایک نمبر ہے یا پانچ نمبر ہے ایک جملے پر پانچ نمبر ہے یا ایک دو نمبر ہے اور جو ہی بڑھا ہوتا ہے وہ کنٹینٹ جو ہے اس کا سائز بھی بڑھا ہوتا ہے اس کی کوانٹیٹری بھی بڑی ہوتی ہے مقدار بھی اور ماں کے ہاتھ سے بچہ نکل جاتا ہے جب گریڈ تھری تک پہنچتا ہے اس وقت یہ ایل سی ایم وغیرہ ایسی ایف شروع اور نہ شروع ہو جاتی ہیں جب آت فریق تک ماں جو آنا وہ چل لیتی ہے سائنس کی چیزیں آ جاتی ہیں اب وہ ماں کے کمفرٹ زون سے باہر ہیں اور ماں بھی ہماری طرح کمفرٹ زون میں رہنا چاہ رہی ہیں جو بیچتی ہے بچے کو ٹویشن پہ تو ٹویشن پہ کتنے بچے ہیں بیس پچیس بچے بیٹھے ہوئے ہیں پندرہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں تو ون ٹو ون تھی نا تو ون ٹو ون تو بیسٹ ایجوکیشن ہوتی دنیا میں اب وہ جب دس بچوں میں جا کے بیٹھا ہے تو وہ جو اس کی نیچرل انٹیلیکٹ تھی نا ہے انٹیلیجنس آئیکو لیول وہ اس پہ آ گیا اب وہ بچہ جو فرسٹ پوزیشن پہ تھا وہ ساتھویں پہ چلا گیا ہے اور جو ساتھویں پہ تھا وہ اٹھتا وہ اوپر آ گیا ہے تو یہ جو ایبرپٹ پوزیشن چینج ہوتی ہیں یہ آپ کے لیے مسئلہ کھڑا کرتی ہیں کیونکہ ماں آ جاتے ہیں لڑنے کے لیے کہ میرا بچہ تو پہلے فرسٹ پوزیشن پہ تھا یہ سیمن پہ کیسے چلا گیا تو آڈا سکول خراب ہے تو آڈا سکول ڈیڑھا نا خراب ہو گیا بچے ود کے ہے نا ٹھیک ہے اب تو داد بڑھ گی نا بچوں پہ توجہ نہیں دیتے دیکھیں میرا بچہ اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا ہوا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ گریڈ 3 تک تو آپ پوزیشن دیں ہی نا ہاں وہ بچے جو سب سے نیچے ہیں لاؤس ٹونٹی پرسنٹ بچے جو ہیں اگر پچیس بچے ہیں تو اکیسویں پوزیشن سے لے کے پچیسی پوزیشن تک ان کے ماں باپ کو آپ نے سیپریٹلی بلانا ہے یہ بلانا کیوں ضروری ہے اس کے لئے ایک سوال کونسی کلاس ہے جو پوری زندگی میں سب سے امپورٹنٹ کلاس ہے یہ شاید وہ بات ہوگی جو آپ کو کتابوں میں بھی نہیں ملے گی اور بہت ریر ہے کہ کوئی بندہ آپ کے ساتھ شیئر کرے میرا خیال ہے اس طرح میں بھی سو فیصد غلط ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیے گا گائیڈ بھی کیجئے گا کونسی کلاس ایک ایسی کلاس ہے پلے گروپ سے لے کے پی ایش ڈی تک جو پوری زندگی میں سب سے امپورٹنٹ کلاس ہے جس کو جوڑ توڑ کرنے سکھائے رہے بچے ہوگا وہ کونسی کلاس ہوتی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں پرپ یا کیجی اور گورنمنٹ سیکٹر میں ون اچھا اگر ہم نے پوزیشن نہ دیں اور ماں باپ کو نہ بتایا جس لائک ایڈوانس کنٹریز وہاں پہ نہیں بتاتی اس طرح کی چیزیں تو وہ آئیڈیل موقع کھو جائے گا جس میں ہم بچے کی بہتری کے لیے کچھ کر سکتے ہیں اور وہ آئیڈیل کلاس کونسی ہے پرپ کلاس اگر بچہ ویک ہے تو پرپ کلاس میں کچھ کر لیجئے کیونکہ بہت سارے ماں باپ انڈر ریج بچہ داہل کراتے ہیں سکول کے پرنسپل کو پتہ ہی نہیں آئے کہ بچہ انڈر ریج نہیں لینا ایڈوانس کنٹریز میں بچہ اگر ایک دن بھی چھوٹا ہے نا جی اس ڈیٹ سے جس دن سیشن شروع ہونا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگلے سال آنا یا کہ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں ایک دن کی کونسی بات ہے ایڈوانس کنٹریز میں ایک دن کی بھی چھوٹنے نہیں ہیں مارچ تو سیشن شروع رہا ہے بچے کی دیٹا پرتا ہے فرنٹین آئی تھا فیبلری وہ بچے کو تینیس سو چونسٹھ دنوں کا بینفٹ دینے پر کیار ہے لیکن ایک دن کا بھی مقصان دینے پر کیار نہیں اور ہمارے یہاں بچہ جدو مرضی آگے کلوں کا داخل ہونا چاہیے ایسی ہے نا بھائی پروچ اس کو بدلنا ہے ہمیں اور اگر کبھی رہ گئی ہے تو اس کو آپ پرپ کلاس میں والدین سے کہہ سکتے ہیں بچے کو مارچ دے بچے کو مارچ دے تو اس کو کھا گئے ٹھیک ہے تو پرپ کلاس کے لئے ہمیں والدین کو والدین کو بتانا پڑے گا لیکن بچے آپ نیچے نہیں پوزیشن پہ ہیں تو آپ والدین کو لے رہا سکتے ہیں بچے کو دیں ریزرٹ ٹھیک ہے سادہ سا کوئی ہے اور ہر کچھے کے انہارت کو بند کر کے ریزرٹ جائے ٹھیک ہے اور اب تو میں سمتوں بڑا اچھا ہے حصہ ہم آن لائن ریزرٹ پہ جائیں گھر بیٹھے تاکہ وہ تم پیزن نہیں آؤ نہ شرکل دینی اور مہاب کو نہ بچے کو شرکل دینی کو بند کر دیتے ہیں وہ در ہی کھوڑ رہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اچھا بچے کی جو ہے نا نانٹی سکسیس کی ہاں تو یہ تم پیزن ہی ہے اس لئے مزیشن بنا کر رہا ہوں ناو آپ نے کیا کیا اس سے پیرا ہوں نے کہا کہ جو لاسٹ ٹہینٹ والے لاسٹ پرسند pixels ہوتے ہیں 60 پرسند اللہ لاسٹ ٹی پرسند ہے ہخو ele جو پچیس کی کلاس ہے تو پندرہ پندر کی پنزائی پرسند سے مجھے چلی ہوگا جس میں مینچن کریں گے بچی نہیں کسی لیں وہ بھی صرف کاروں کو بتا دے ہیں کسی اور پر ہنم اس نہیں کرتے تو وہ آپ نے ان کو بتا دیں ٹھیک ہے؟ تاکہ ان کو بتاؤ کہ کہ بچے ایک کمز ہو رہا ہے بس کہا گیا ہم یہ کام نجھے لے جانگے بچے چھاڑ جانگے پھر میں نے کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم نہیں کر لیے انجھت کر رہا ہے ہم میں ہیں اور آپ یہ کام کر لیے آپ کی اس انویشن کے پیچھے لوگ آئیں گے اور آپ کے دعالے بہت بڑھنے گی ساتھ اچھا کہ یہ آ گیا پھر کمیٹس دینے ہیں کمیٹس میں آپ وہ چیزیں ہیں کہ مختلف بین یہ بزہیں جو اسٹر کٹرول نہیں ہوتے وہ کہاں پر داستے ہیں کہ بچہ کا نیچے گیا تو کیوں گیا ہے اب اوپر گیا تو کیوں گیا ہے ٹیک ہے؟ یہ جی ہے اس پر اختیر اگر آپ کی ایسے بات تر انجائے کے پر لیے ہماری سسٹر پر آتے ہیں یہ ہماری پاست شین، جو آپ کے بجے کو اٹرام کے ملے لیے وہ Ada Ц Mobile آپ یہ اٹرام کے ملے لیے اسہی چیزیں ڈاتے ہیں اسیں نائے، دیکھیں یہ جو ہے یہ قوانٹیٹی ڈیزارٹ ہے اسی بھی بیٹس اٹھے دیکھیں ٹھیک ہے یہ سبجٹس لکھے ہوئے ہیں اور یہ ہم چاکے گریڈز لکھے ہوئے ہیں اس میں خاص ہی جو ہے وہ یہ دو چیزیں نیچے دیکھیں confidence اور behavior and attitude ان کو بھی ہم گریڈنگ کرتے ہیں اور ان کی پیشنگ پوزیشنز بڑھتی ہیں شروع میں جب کچھ نہیں تھا ماں کو کوئی پڑھا گئی تھی جب ہم نے مارسٹر ساتھ جوڑ دیا جب ہم تو آپ ماما کی پورا دور قائد ہے کہ بچے کا بھی اچھا ہو اس کا اچھا چھوڑ اچھا ہو وہ کانٹرنس پیڈنگ اس کے کام کرتے ہیں تو ہم جو انہوں نے قائد کرتے ہیں وہ اس کتاب کام کر رہتے ہیں اس کے بعد یہ ریکمینٹس ہیں ٹھیک ہے اس میں دو درہ ریکمینٹس ہیں بچے کے لیے بچے آپ اس مرے بڑھ سکتا ہے ایک اس کے پیرنٹ کے لیے اس میں کوئی چیز ہے تو آپ دیکھ لیجئے اگر وہی پوچھنا چاہیے منقا اچھا یہ کیا یہ کانٹرنس کو درہ ریکمینٹ پی ایک کرتا ہے کیوگی اچھو کانٹرنس کس کی بے بیر ہے بجوگی اکنٹرنس کی مارکے اس کے لیے یہ کیلئے نہیں ہے یہ جو دریٹس گبھرنے آپ کو دیکھے اوپر position یہ دیکھئے اسی گریٹ کو اپنے شامل کرنا سپائن وزرد میں اس پانی وزرد میں سپائن وزرد میں یہ دریٹ شامل ہوا ہوا ہے ایٹی ہوگی اس پہ شامل ہوگی جو کانپیڈنس کو چیک کرنے کے لئے کیا کرائی ٹائٹیا ہوگا جو اس پہ تیچر سپیرٹس لے کے اس لئے وہ آپ کے پاس آنے لگی ہے یہ شیف ٹائی بھی جس پہ تیچر جو ہے سارے تیچر جو پڑھا رہتے ہیں وہ ایک ہم لے لگا دیتے ہیں شیف پر اس پہ جو ہے ساپ موڈ پہ اور ہاں تیچر جو ہے پندہ دن پہ بات گنا ہے اس پہ دعا دیتی ہے ایک نمبر ایٹی بلکل وہی چیزیں دیکھتی ہیں آپ نے اور ان کی بیس پہ ایک نمبر دے دیتا ہے تو تین مہینے کے بعد اچھے ایک ایمزرویشن ہارا کا فیچر لے رہا ہوتا ہے اچھے دفعہ اس نے ممامل ہی ہو دیا ہے ان کو کلیٹ کر کے ایوریشن کار دیتا ہے اس پہ بریڈبن دیتا ہے سر یہ کونفیڈنس اور بیریڈر اچھا یہ شیٹ آپ کے پاس آجے اب آپ اس سے اپنی ادھر رہے ہیں اچھے یہ ماں پاپ کہیں گے آپ کو دیکھنا آپ نے ہاں میری پر کیونکہ جب آپ کے پاس کو بیجنے ہیں تو آپ کے پاس کتنے سب جٹسیں جو آپ پڑھاتے ہیں آٹس آٹس لیکن بنیادی ذمہ داری آپ کی ہے کیونکہ گھر جا آگے وہ پڑھتا ہے دو گھنٹ در پاکی ٹائم آپ کے پاس ہے میرے پاس تو وہ ساڑھے پانچ گھنٹ ہے جس میں اس نے آٹس اکٹھ پڑھنے ہیں تو اچھے میں آپ کو گائیڈٹ اور سکتوں بیگر پروفیشنل بیگر کوشش کرتے ہیں سکول میں لیکن پرائیمنی رسپانسمنٹی لائز آن فیرنٹ میرے پاس تو آپ کی امانت ہے فر فیو یئرز اور جب چاہے آپ اسے لیکن جانتے ہیں it is with you forever تو آپ کی بیسیک انیسمنٹ ہے اس پچے پہ آپ کا بیسیک روڑ ہے روڑ موڈل کی آپ بڑھے ہیں just for some time one of my teachers my peer role model اس طرح کیا جا سکتا ہے جیسے ہم اسیمبلی کرواتے ہیں اسیمبلی میں ہم اپنے کلاس کی کیونکہ وہ انگلیش ویڈیو سکول جتنے گئے ہیں وہاں کے میکسیمم سے 30 ہاں کی 30 ہوتا ہے تو اس کو روٹیری اگر ہم لے کر آئیں کہ اس کلاس کی اس دفعہ ترن ہے جیسے ہر منڈے کو ترن ہے تو یہ میرے پانچ یا چھے بچے کی منا وہ سمیلی پیسینٹ کر دے گا جیسے آپ کو سکتا ہے آپ ایک بچے کو ایک دن میں کتنی دیمیجلائز انٹیشن دے پاتے ہیں چھے بچے ہیں سمیلی میں دو سو بچہ سو بچہ کھڑا پھر وہ ایک دن دو منٹ کے جناب کانفیدنس پر رکھ کریں گے تو آپ کے پاس سمیلی پوشش کریں گے میں نے آپ کو بنا لے کیا میں نے یہ کہا کہ being a school head responsibility نہ دے جیگا میں آپ کو بچہ کانفیدن نہ دوں گی ایسا نہیں ہے یہ پیرنس کی ہی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس بچہ کچھ وہ بہت بہت کچھ ہے in the shape of different subjects اس میں پھر آپ مشکل نسوس کریں گے پاہ چلیں چلیں اب تین نمبر بھی جائیے یہ ہے test entry sheet یہ لے کہ شیوٹ آگے نہیں ہے اور ہاںٹ فیچر دے دیں میات والی کو دے دیں ایک سائنس والی کو بھدو والے تینش والی کو یہ ایک شیوٹ آگے دیں گے جو test entry موسیقی جس چیز کا سب سے زیادہ سوپ ہے وہ ہے اخلاق اور اس نے پھر اس میں اگزیمپلز بھی دی ہیں جو سکسیسفل مینجر تھے جو سکسیسفل موپلے بزنس پین تھے اور ان میں جو کامل ویلیو تھی وہ ان کا بھی ایڈیا تھا ہے وہ اس میں بہت ایڈیا تھا مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا آپ نے اپنے اس سیسٹر میں اس کو شامل کیا ہوا ہے اور آپ کی اور بھی کافی سر ہی نائیات ہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہم نے اس کا کافی سر ہی سر ہم نے سر جیگل میں بھی آپ وہاں پہ مار پاس آتے رہے ہیں وہاں سے بھی ایسے بچے تھے یہ وہ بچے تھے سر یہ ساروں کے لیے ہیں میری درمینگ تین سے کہ یہ وہ بچے تھے جو سکول چھوڑ چکے ہوئے تھے اور سر کی یہ بات بڑی بجاہ ہے کہ اگر آپ خود لیڈر ہیں تو پھر لوگ آپ کو فالو کریں گے اگر آپ خود فالو رہے ہیں تو پھر وہ داہر ہیں کہ جو بسنل ہوں گے ان کا جواب تو دینا پڑے گا تو تینکیو بری بچ سر آپ نے اس کو اس پہ ایڈ کیا ہوئا ہے اور میرے خیال میں اس کی اور بھی شیپ اس پہ ایڈ کرنی چاہیے جس طرح سے باتنی سبجیکٹ کا اے بی ہوتا ہے سی ہوتا ہے اس طرح سے اگر اس کو کہایا ہے تو میرے خیال میں بہت اچھا ہے یہ بڑی اچھا آپ کا انیشئیٹیم ہے تو مجھے لکھتا ہے کہ شاید جتنی تغییم کی ضرورت ہے اب وہ تو ہمارا خوبائی کے طرح ہے نا ٹھیک ہے یہ آزیری اور دوچھا آپ ہیں تو مجھے لکھتا ہے کہ ہمارا فوکس زیادہ تربیت کے بنا چاہیے ٹھیک ہے سکل ہر بچے نے کوئی نہ کوئی لینی ہے وہ مل جائے گی اسے انشاءاللہ ماشر دے گا آپ ہی دے گے لیکن living in Pakistan جو ہمارا اس حالے سے بیئر کے حالے سے ریشیٹیوٹ کے حالے سے پراؤرم ہے وہ میرا خیال ہے تلیم سے بہت بڑا ہے جب یہ ٹیسٹ انٹرین شیوی ٹیسٹ میں ٹیسٹ انٹر ہوتے جاتے ہیں اور آپ سب دے تین ماہ کے بعد انہیں ٹیسٹ کو جتنے بھی کسی نے دیئے ہیں چونکہ obtained marks اور total marks یہ دیکھیں گا کہ obtained marks اور total marks میں فرق ہے اس کے total marks 110 ہیں اس کے 90 ہیں اس کے 100 ہیں اس کے 110 ہیں اس کے 110 ہیں تو جترے بھی ٹیسٹ بیسی نے دیئے ہیں ہاں اگر اس نے ایک خاص قدار سے کام دی لیا ہے اس نے دیئے ہی دو ٹیسٹ ہیں پھر اس کا حضر نہیں ہی امنا ہے ہم اس کا حضر نہیں ہی کہہ دیتے ہیں کہ ان کی قدار بہت کام دی اس کی بیس پہ ہم اسے سنس نہیں کر سکتے ہیں جو بہت تھوڑے ہیں تو پانچ ایک ٹیسٹ ہوں گے جو ویٹر سبجیکس ہیں ان کے اور مائنر سبجٹ میں تین ٹیسٹ ہوگے تو پھرڑ کریں گے تو دس پر آتینا ٹیسٹ ہوگے ہیں مجھے سبجٹ میں اور سات آٹھ ٹیسٹ ہوگے ہیں ہمارے مجھے سبجٹے ہیں یہ ٹیسٹ انٹین شیٹ ہوگے اس میں کوئی کوئی چیز آپ دیکھ لیں کوئی 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 پوچھنا لیا ہے اس میں بھی بائنٹ بھی بات آتی ہے کہ ہم بھی اگر ہم ٹیسٹ پہ نہیں بات کرتے ہیں اس نے ٹھیک ہے اپ پیرسٹ ہی لے موسیقی 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 ہیں آئیں جی آگے یہاں پہ کوانٹیٹیٹیو جو ریزلٹ تھا آپ کا وہ مکمل ہو گیا کوانٹیٹیٹیو ریزلٹ کے اندر جتنی چیزیں تھیں سبجیکٹ بھی اور بہیویئر اور کانفیڈنس وہ سارے کے سارے ان دو شیٹ کی بناء پہ کبر ہو جائیں گے کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو کہ اس میں رہ جائے اب یہ دیکھیں آپ کے پاس آ رہا ہے کوالٹیٹیو ریزلٹ پرسنیلٹی کی بات اب ہم کرنے لگے ہیں وہ تھی اکڈیمکس کی بات انٹلیکٹ کی بات ٹھیک ہے اس میں کبر ہوا اکڈیمک ڈیویلیمنٹ اور کوگنیٹیو ڈیویلیمنٹ انٹلیکچول ڈیویلیمنٹ جو ہماری پرسنیلٹی کا ایک حصہ ہے ٹھیک ہے اور اب یہ دیکھئے کہ باقی جو ہیں ہماری ڈیویلیمنٹ ان کی بات ہونے لگی ہے یہ کوالٹیٹیو اسیسمنٹ ہے اب یہ انگلیش ہے روایتی سکولوں میں جب آپ اینویل اگزام لیتے ہیں تو انگلیش کے مارکس ہوتے ہیں سو میں سے اسی مارکس اسی مارکس تو اچھے مارکس ہے نا جی لیکن ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ بچہ جو ہے اس کی ریڈنگ پروفیشنسی کیسی ہے اس کا ایکسنٹ کیسا ہے اس کا پرننسیشن کیسا ہے اس کی سینٹنس میکنگ کیسی ہے کیا یہ پتا چلتا ہے اس کی کریٹیو رائٹنگ کیسی ہے کچھ بھی بتانے چلتا تو اب ہم نے یہاں پہ کوالٹیٹیو اسیسمنٹ شیٹ میں ان ساری چیزوں کو چار حصوں میں تقسیم کر کے تو بیان کر دیا پانچ حصوں میں ٹھیک ہے اس کی ریڈنگ کیسی ہے اس کی سپیکنگ کیسی ہے اس کی رائٹنگ کیسی ہے اس کی تھنکنگ سکلز کیسی ہیں ٹھیک ہو گیا اس طرح اردو کو بھی ان چار حصوں میں تقسیم کر دیا پھر آگے کمپیوٹر ہے اس کے ریلیٹڈ بھی تین چار چیز تین چیزیں ہیں تو اب دیکھئے یہ کوالٹیٹیو جو اسیسمنٹ ہے اس میں وہ آگے ایک سبجیکٹ کے جو ریلیٹڈ ایریاز ہیں وہ سارے کے سارے تقریباً کور ہو رہے ہیں ٹھیک ہے میت ہے تو اس کا مینٹل میت کیسا ہے ٹھیک ہے اس کا ریٹنگ کیسا ہے مہت پھر اس کی اپلیکیشن پریکٹیکل لائف میں وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا اور اس میں اگر آپ نیچے جائیں گے تو پھر دیکھیں اس کی سوشل مورل ڈویلیمنٹ بھی مجود ہے تو مورل اور سوشل ڈویلیمنٹ میں بھی یہ چیزیں ہیں جو اس کی پرسنلیٹی کو بہتر کر رہی ہیں مینرزم ہے سیلف لائنس ہے ٹیم ورک مینجمنٹ آف ورک اور لیڈرشپ کوالٹی پھر اس کی فیزیکل ڈویلیمنٹ ہے ایٹس آور ڈیوٹی کہ ایک مشین رکھیں ویٹ کرنے والی اور وہ ڈیجیٹل ہو اشاریہ کے بعد بھی ایک ڈیجیٹل بتائے اور پھر ہمارے پاس ایک سٹینڈڈڈ ہو رہا چاہیے پاکستان کا جس سے ہم کمپیر کر کے والدین کو بتائیں میں آپ کو بتاؤں کہ وہ تمام سکول جن کی فیب پانچ ہزار سے اوپر ہے ان کے بہت سارے بچے جو ہیں وہ جنک فوڈ بہت کھا رہے ہیں اور ہماری اب لڑائی ہو رہی ہے کچھ پاہلنے سے ہم نے لکھ کے بھیجا کہ اس کا وزن چالیس کے جی ہے یور چائیڈ اس آور ویٹ پلیز کنٹرول جنک فوڈ تو کاردی آگے انہوں نے کہا ساڑھے بچے لگے گی اس کو سمارٹ کیجئے کھانا اس کا کنٹرول کیجئے کھانا اس کے سامنے کھلا نہیں رکھنا اس کو پورشن میں ڈال کے دیجئے کہ اس کے لئے کتنا کتنا جائز ہے اور کتنا ضروری ہے اور جنک فوڈ کنٹرول کریں جنک فوڈ is very common in upper middle class and in elite class which class so all the schools have the responsibility to manage it یہ ہماری responsibility ہے کیونکہ ہم educationist ہیں ہم leaders ہیں ہم ہر کام کریں گے نہیں جیسا میں نے کہنا آپ نے ذمہ داری نہیں لینی ذمہ داری والدہ نے پہ ڈالنی لیکن ان کو educate کرنا ہے وہ جو training کی بات کیا آپ نے تو جب ہم یہ train کرتے ہیں نا پھر انہوں نے سے آہستہ سا لوگوں کو سمجھانا شروع ہوتی بہت شکریہ سا ہے جی یہ اس کی moral physical اور social development جو ہے اس کی وجہ چیزیں ہیں نا result کے اندر qualitative result میں جس میں mannerism ہے self-reliance ہے team work ہے management of work ہے leadership qualities ہے hygiene ہے physical agility ہے ٹھیک ہے weight اور وہ یہ سارا کچھ چیز میں ہم assess کرتے رہتے ہیں یہ sheet آپ نے دے دی نہیں ہے اور teacher جو ہیں وہ one to six scale پہ ranking کرتے جائیں گے بچوں کی یہ اس پہ لگ جائے گی soft board پہ پندرہ دن کے بعد وہ entries ڈالیں گے اور یہ جو ہے نا جی ہو جائے گا یہاں پہ ہمارا system مکمل ہے جو چیزیں ہمارے system میں ہو رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں کوئی آپ کے comments ہیں کوئی question ہے thank you